بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقعو قولی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على ملا نبی بعدہ وعلا آلہی و اصحابہ اللذین اوفو اہدہ اما بعد فاہوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يُصَلُونَ عَلَى النَّبِي یا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى عَلِيْكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ حصولِ برکت کے لئے سارے حضرات درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى عَلِيْكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ مولای صلی و سلم دائمًا عبادًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ منزهن ان شریکن فی محاسنه فجوهر الحسن فیه غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبتا محمد صادق الاقوال والکلیم محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فردن علی الْعُمَمِ رب صلی و سلم دائمًا عبادًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ وہی ہے صاحبِ امروز جس نے اپنی حمد سے وہی ہے صاحبِ امروز جس نے اپنی حمد سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوھرِ فردہ فرنگی شیشہ گر کے فن سے پتھر ہو گئے پانی میری اکسیر نے شیشے کو بخشی سختی خارا وہ چنگاری خسو خاشاک میں کیسے دب جائے جسے حق نے کیا ہو نیستان کے واسطے پیدا رہے ہیں اور ہیں فرعون میری گھات میں اب تک مگر کیا غم کہ میری آستی میں ہے یدِ بیضا اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو وعمنوالوہو واتمہ برہانوہو وازمشانوہو وجلہ ذکرہو وعزہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات سینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غم گسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسام قائدِ البُرسلین خاتم النبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہِ وآلہِ 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 کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعت رود السلام ارض کرنے کے بعد ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے چوبیس میں افکارِ رضا سیمینار کے اندر ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے بزمِ جلالیہ رضویہ جو مرکزِ صراطِ مستقین اور جامعہ جلالیہ رضویہ مذہر علیہ السلام کے طلابہ کی تنظیم ہے خصوصی طور پر انہوں نے آج کے اس سیمینار کا انعقاد کیا میری دعا ہے ربِ ذوالجلال انہوں نے ہار طلابہ کو اور دیگر جو تحریکِ لبیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریکِ صراطِ مستقین کے اکابرین نے ان طلابہ کی سرپرستی کی سب کو شرکا کو اللہ تعالیٰ عجرِ عظیم عطا فرمائے بڑے ہی اہم موضوع پر آج کا یہ سیمینار کی انعقاد پذیر ہے اور بہت ہی اہم دلائل میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات کو نینگ تو نہیں آئی سارے علماء کرام جو بیٹھے ہیں طلابہ عوامِ حالِ سنت اور جو بزریاں انٹرنیٹ سن رہے ہیں یا آگے سنیں گے یاد رکھیں کہ عقیدہ توحید سب سے اولین عقیدہ ہے گزشتہ رات بھی ہمارا سیمینار تھا تئیس ماہ افکارِ رضا سیمینار شمالی لہور میں کوٹ خاجہ سعید کے اندر انعقاد پذیر تھا اس میں ہمارا موضوع تھا عالی حضرت رحمہ اللہ تعالی بحیثیتِ محافظِ ناموسِ رسالت اور اب موضوع ہے عالی حضرت فاضلِ بریلوی رحمہ اللہ تعالی بحیثیتِ محافظِ عقیدہِ توحید تو اس کو سمجھنا ہے آگے پہنچانا ہے چونکہ ایک حکومت نہیں کئی حکومتیں جس نظریہِ توحید کے لیے اپنے ریال خرچ کر کے اسے پھیلانا چاہتی ہیں اور پھیلانا رہی ہیں اس کے مقابلے میں ہم سفہ والا نظریہِ توحید اجاگر کرنا چاہتے ہیں جو کہ چودہ صدیوں میں مسلمانوں کا عقیدہ توحید رہا اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ کتنا بڑا محاذ ہے اور کتنے بڑے طوفان کو ہم چیلنج کرتے آ رہے ہیں عقیدہ توحید سیمینارز کی شکل میں اور آج یہ فیصلہ کن موضوع ہے چونکہ بات اصل میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اندھیرے میں چوری کر رہا ہو جسے بظاہر معاشرے میں بڑا پارسا سمجھا جاتا ہے اچانکہ کسی نے بلب جلا دیا وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تو اب اس کو اور اس کی ذریعت کو کتنا حصہ ہوگا بلب جلانے والے پر کہ میرا تو ٹھیک تھا کام چل رہا تھا میں چوری بھی کر لیتا تھا اور لوگ مجھے بڑا حاجی بھی سمجھتے تھے پارسا سمجھتے تھے میں رہزن بھی تھا لوگ مجھے رہبر بھی سمجھتے تھے اور اس ظالم نے بٹن دبا کے تو میرا سارا دندہ ہی ختم کر دیا کچھ اس طرح کی کیفیت اور اس طرح کا رویہ مجدد دین و ملت امام احل سنت آل حضرت امام احمد رزا خان فاضل بریلوی قدس احسیر العزیز کے خلاف بھی اپنایا گیا ہے اور اختیار کیا جا رہا ہے امام احمد رزا پریلوی رحمت اللہ علیہ کے علوم کی روشنی میں جو جو چور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے وہ ایسا ان کے لیے شرمندگی کا موقع تھا کہ آج تک ان کی نسلیں امام احمد رزا بریلوی کے مقام مقدس کو پتھر مارے ہیں اتنا زیادہ بغض عداوت حسد الزامات کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں اسی سلسلہ میں نجج سے آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے نظریہ توحید پر تنقید کی گئی اور کہا گیا کہ مازاللہ امام احمد رزا بریلوی رحمہ اللہ تعالی نے نظریہ شرکی ترویجو اشاعت کی ہے اور اس سلسلہ میں بالخصوص توصیف الرحمن نامی ان کے ایک وائز نے جس کو مناظر ہونے کا بھی دعوی ہے آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ پر یہ اعتراضات کر کے عقید اتوحید میں پاکستان والوں سے جواب مانگا اور یہ نیٹ پر بارہا وہ دے چکا ہے کہ پاکستان میں بڑے بڑے رضوی ہیں تو رضا کے لیے نکلیں اور اپنے امام کا دفاع کریں ویسے تو کریڈٹ کے لحاظ سے بہت سی باتیں کی جاتی ہیں لیکن اتفاق ہے کہ اس کریڈٹ کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہوا کہ وہ اپنے امام کے ایمان کے لحاظ سے دفاع کرنے کے لیے نکلے جو دوسری طرف سے اعتراض کیا جا رہا ہے ہم نے اس سے پہلے لی آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے افکار توحید کے لحاظ سے دو سیمینار کیے تو آج کا یہ خصوصی سیمینار جو یہاں سے نجد کے ویرانوں تک اور دیوبند کے یتیم خانوں تک ہر کسی کے لیے ہمارا کھلا دستر خان ہے اور جو بھی کسی مستند کوٹ میں انٹرنیشنل فورم پر کسی مستند چینل پر لائی اس نظریے پر گفتگو کرنا چاہے گا تو اللہ کے فضل سے ہم امام اہل سنت اعلی حضرت بحثیت محافظ عقیدہ توحید یہ اس کے جو دلائل یہاں پیش کر رہے ہیں انشاءاللہ مناظرہ میں بھی پیش کر یہ ثابت کریں گے کہ جو عقیدہ توحید سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کو عطا کیا تھا عطا کیا ہے ہم آج بھی اس عقیدہ توحید پہ موجود ہیں اور امام محمد رضا بریلوی رحمت اللہ اللہ وہ محافظ ہیں عقیدہ توحید کے کہ جو بظاہر داوے دار ہیں ان سے حفاظت نہیں ہو سکی جو حفاظت امام محمد رضا بریلوی نے عقیدہ توحید کی فرمائی اس سلسلہ میں سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عالی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ عقیدہ توحید کے اندر بہت زیادہ محتاط ہیں اور عقیدہ توحید کے مفاہین کو بیان کرنے میں آپ کے اہد سے لے کر آج تک کوئی ایسا عالم دین کسی مسئلک میں نہیں ہوا جس نے وہ پہرا دیا ہو توحید پر جو عالی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے پہرا دیا تو یہ سارے حوالاجات ایک امانت کے طور پر میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں اور ہر ایک اس کا علمبردار ہونا چاہیے مبلغ ہونا چاہیے کہ جو آگے یہ حقائق لوگوں تک پہنچائے جلد جلد نمبر پندرہ میں آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے دو سو ستر صفحے پر یہ رشاد فرمایا عمومی طور پر یہ تأثیر دیا جاتا ہے کہ یہ بریلوی رشادت تو بڑی مانتے ہیں لیکن توحید اتنی نہیں مانتے یا کوئی بلکل انکار کر دیتا ہے کہ مانتے ہی نہیں آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے کسی مسئلہ پر سوال کیا جا رہا تھا اور اس سوال کے اندر سائل نے ایک لقب لکھا تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ اللہ سلم کے نام گرامی کے ساتھ ایک لقب لکھا تو آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے وہ سوال کی چونکہ یہ پورے فتاو رزدیہ میں آپ کا یہ قانون ہے کہ سوال جو بھی ہو جس نے جو عبارت بیجی ہے آپ اس کے ہر ہر لفظ پر توجہ کر جہاں سکم ہوتا اس کا جواب بھی ساتھ لکھ دیتے تو یہ دیوبند اور وہابی عظم سمجھتے ہیں کہ جو لفظ انہیں ملے اچھا سا وہ اپنے نبی علیہ سلام کے ساتھ لگا دیتے ہیں اگرچہ شریعت جائز سمجھے یا ناجائز سمجھے تو امام احمد رضا بریلوی کہاں یہ دستور نہیں ہے یہاں صفحہ نمبر دو سو اٹھ سٹھ پر سائل نے سوال میں لکھا تھا کہ قرآن عظیم پر کسی کا احسان نہیں حتی کہ جس اکرم ال اکرمین صل اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس نے نزول اجلال فرمایا ان کا بھی کوئی احسان اس پر نہیں قرآن پر جس اکرم ال اکرمین صل اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا عام بندے کسی کا قرآن پر کیا احسان ہوگا کہ جن پر اترا ان کا بھی قرآن پر کوئی احسان نہیں ہے لفظ کیا بولے اکرم ال اکرمین لفظ اکرم تو ہمارے عرف میں عام ناموں کے طور پر استعمال ہوتا ان اکرم 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 ال اکرمین اکرم ال اکرمین اور یہاں یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہئے کہ آج کل القاب میں جی نہیں بھرتا کہ کوئی کسی کو کیا کہہ رہا ہے کہ جو لقب جس حیثیت سے کہیں اونچا ہے شاگرد چاہے گا میں اپنے استاذ کو دوں مرید چاہے گا میں اپنے پیر کو دوں تو فکر رزا میں القاب پر بہت زیادہ گریفت ہے الفاظ پر بہت زیادہ گریفت ہے اب اکرم ال اکرمین صلی اللہ علیہ وسلم اکرمین کے اکرم ایک شخص نے جس وقت خط میں لکھا آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جواب دے کر دو سو ستر صفحے پر فرمایا مگر حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اکرم ال اکرمین کہنے کی اجازت نہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو اکرم ال اکرمین کہنے کی اجازت نہیں یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جو کہتا ہے پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار رکھ یہ سر کو رکھ یہ ہاں یہ امتحان ہے سرکار کا معاملہ ہو تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری ہے راہ میرے شہ کیا کہوں تجھے وہ امام کہتے ہیں کہ اکرم ال اکرمین کہنے کی اجازت نہیں کہ رسول اکرم سلی اللہ سلی اللہ اکرم ال اکرمین کہیں کیوں یہ نام پاک عرف میں رب العزت کے لئے ہے یہ نام پاک عرف میں رب العزت کے لئے ہے تو یہ حدود کا خیال رکھنا یہ اہل سنت آج ایک فرقہ کہتا ہے ہم پیار کرنا ہے ہم مولا علی کو جو کہیں تمہیں کیا ہے تو ہمیں یہ ہے کہ شریعت نے جہاں روکا ہے وہاں رکنا ہے اور اگر کوئی کہے کہ میرا اس کے رسول صلی اللہ سلم میں اپنے نبی علیہ السلام کو جو کہوں تجھے کیا ہے تو امام روکوں گا میں جو شریعت نے پہرہ لگایا ہے اس پہرے کے مطابق علوہیت والی بات علوہیت کے لئے ہے نبوت کے القاب نبوت کے لئے ہیں اور یہ سارے معاملات جو ہیں ان کے لحاظ سے یہ چیزیں پیشے نظر رکھنی ہیں اب دیکھیں کتنی ضروری بات ہے تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا کہیں اس موضوع میں کیا لقب بولیں آپ کا تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم اکرم الاولین والاخرین ہیں اکرم الاولین والاخرین ہیں لیکن اللہ اکرم الاکرمین ہے چونکہ اکرم الاکرمین کے اندر سرکار بھی ہیں اور اللہ جو اکرمین ہے جن میں سرکار بھی ہیں جو سب سے زیادہ اکرم ہیں اللہ ان سے بھی بڑا اکرم ہے تو اکرم الاکرمین کہ یہ اللہ کا لقب ہے اللہ تعالی کا اور رسول اکرم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کا لقب کیا ہے اکرم الاولین والاخرین یہ ہے اقید توحید کا محافظ امام احمد رضا بریل اور یہاں اکرم الاولین والاخرین کے لحاظ سے وہ جو اول النبیین و آخر النبیین کا لقب ہے ہمارے آقا صلی اللہ اللہ سلم کا اس کی بھی مکمل وضاحت ہوتی ہے کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہ ہو اول النبیین نہ ہو صرف آخر النبیین ہو تو پھر سب سے بڑا کرم تو نبوت ہے تو جو خود نبی نہ ہو وہ سارے اولین کا اکرم کیسے ہو سکتا ہے تو اکرم الاولین کے لیے ضروری ہے کہ انہ اول النبیین بھی مانا جائے کیونکہ اولین میں تو نبی بھی شامل ہے تو جو ان کا اکرم ہے وہ خود نبی نہ ہو تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے تو اس بنیاد پر اس لقب کے بارے میں بھی یہاں وضاحت کر دی گئی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اکرم الاولین وال آخرین ہیں تو پھر نبی الاولین و نبی ال آخرین بھی ہیں اور جب اولین کے نبی ہیں تو جلال نے دنیا میں سب سے آخر میں بھیجا اور تاج نبوت پین کر بحضیت نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رونک افروز ہوئے یہاں آلہ حضرت نے حفاظت کیسے کی برے صغیر میں ایک زمانہ وہ تھا جب حضرت جبریل علیہ السلام کے ایک لقب کی خلاورزی ہو رہی تھی اور خلاورزی کرنے والے ہندو نہیں تھے سکھ نہیں تھے بزام خیش مسلمان تھے بزام خیش خود اپنی زبان سے روح القدس کے لقب کی توہین کر رہے تھے تو میرے امام نے کمر حمت باندھ لی فرما میں اس لقب کی توہین نہیں ہونے دوں گا تو جو جبریل کی عزت پہ اتنا پہرہ دے رب جلیل کی عزت پہ کتنا پہرہ دے گا اور وہ توہین یہی دھوکے باز کر رہے تھے جن کا عجدہ بائے کہ ہم توہید والے ہیں یہی کر رہے تھے یعنی جو توہید میں توہین کا دھندہ کرتے ہیں اب توجہ کرنا آپ نے مومی یا می ٹو سب آپ نے اپنے فرقوں میں بنتے ہیں گانتی کفر کی آندھی جب تحریک پاکستان چل رہی تھی اور ادھر ہندو مسلم اتحاد فرقہ دیوبند کا چل رہا تھا جو اقبال کو غصہ تھا عجم حنوز ندان نموز دی ورنہ زد دیوبند حسین احمد چے بل جبیر سنود بر ممبر کے ملت از وطن چے بے خبر از مقام محمد عربیس بمصطفی برسان خیش را کے دین ہماؤز گربہو نہ رسید تمام بول عبیس اس زمانے میں ان کے اشتہاروں پہ گاندی کا نام کیا چھپتا تھا مہاتمہ گاندی اور اس کے علاوہ لکب تو اس کے رسول السلام اور کیا علقاب جھپتے تھے مہاتمہ گاندی تو اعلیٰ حضرت فاضر بریلوی کے فتاوہ رزویہ شریف کے اندر ایک جگہ نہیں کئی مقام آپ نے اس غلطی پر اس زمانے میں اس زمانے میں آواز کو بلند کیا جلد نمبر پندرہ میں اس حقیقت کو بھی فاضل بریلوی رحمت اللہ نے لکھا ہے ایک سو ایک صفحے پر اور یہ وضاحت کر دی کہ جو جبریل کے لقب پہ پہرہ دے گا وہ رب جلیل کے توحید پہ کتنا پہرہ دے گا فاضل بریلوی رحمت اللہ نے ایک سو ایک صفحے پہ لکھا یہاں کرنے والے نے سوال میں لکھ دیا کہ ایک جلسہ ہو رہا ہے خلافت اسلامی عرب کی کمیٹی کا جس جو بریلی میں ہوگا اور اس میں فلان فلان مولانا آئے گے اور سات مہاتمہ گاندی وغیرہ آئیں گے جس طرح آج کچھ لوگوں کئی داڑی سوید ہوگئے جو انہیں پتہ نہیں کہ مولانا کا مطلب کیا ہوتا اور کسے کہنا ہوتا ہے سمجھے ہو گلوے چورے کہ مولانا کس کو کہنا ہے تو اس سائل نے چونکہ سائل تھا وہ جو مذہبی لبادے میں تھی ان کے نام کے ساتھ مولانا لکھا اور اس کو لکھا مہاتمہ گاندی مسئلہ پوچھنا جلسے میں شامل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے تو وہ جواب لکھ کہ سائل نے مہاتمہ لکھا گاندی کو یہ حرام ہے گاندی کو مہاتمہ لکھنا اور آپ آج کا لٹریچر دیکھ لیں پورا اردو عدب ان سارے مسائل اکھا آج تک یہ اسے مہاتمہ ہی کہتے مہاتمہ گاندی اور اس وقت تو سروں پہ ممبروں پہ اٹھا کے اس کے نعرے لگتے تھے اور کہتے تھے امن کا پیغمبر ہے ادھر کا دین یہ تھا کہ گاندی کو مہاتمہ تو کیا رسول السلام کہہ رہے تھے اور بریلی کے تاجدار کا عقیدہ تحید یہ تھا فرمایا گاندی کو مہاتمہ لکھنا حرام ہے کیوں حرام ہے فرما مہاتمہ کا معنی روح آزم مہاتمہ کا معنی کیا ہے روح آزم روح آزم کہ خالص لقب ہے افضل الملائکہ کا آپ نے فرمایا جبریل امین ہے مہاتمہ تو گاندی کے نام کے ساتھ مہاتمہ لکھ کے تم جبریل کے لکب کی توحید کرتے ہو تو میں آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں یہ آج ہم ہرے سامنے توحید کی باتیں آکر کرنے والے یہ اپنے دیوبند کی تلاشی لے کے مجھے بتائیں کہ جب یہ ایک کافر کو جبریل امیل کا لکب دے رہے تھے میرا امام اس وقت بھی دین کا جھنڈا بلند کر رہا تھا تو جو ایک جبریل اور جو ایک فرشتے کے آداب پر عمومی طور پر کہا جاتا ہے نا کہ آلہ حضرت رحمت اللہ علی تقدیس علوحیت کے علم بردار ہیں تقدیس نبوت اور رسالت کے علم بردار ہیں تو پتا چلا کہ آلہ حضرت رحمت اللہ علی فرشتوں کی عزت کے بھی علم بردار ہیں فرشتہ مہاتمہ تو جبیلی علیہ السلام کا لقب ہے اور تم گندی کے دی پھرتے ہو اور ساتھ آپ نے زمین فرمایا کہ یہ تُو نے اے سائل جو لکھا ہے مولانا اے سو کو مولانا کہنا حرام ہے اے سو کو ڈیزل جیس کو اے سو کو مولانا کہنا حرام ہے اے سو کو مولانا کہنا فتاوہ رزویہ کا صرف خطبہ ہی نہیں بیاد کرنا چاہیے آگے بھی پڑھ لینا چاہیے کہ اس میں لکھا کیا ہے ایک سو ایک صفحے پر فرما ایسوں کو مولانا کہنا حرام ہے مولانا نا پاری حرام ہے آگے جو کچھ حمایت ہے وہ کتنا بڑا حرام ہوگا اچھا یہ آغاز ہے تمہید ہے گفتگو کی کہ محافظ اقید ہے توہید فاضل بریلوی رحمت اللہ لے اب جنہیں ایک گمانڈ ہے کہ ہم توہید والے ہیں آلہ حضرت نے فرمایا ہوش کرو تم تو مو دکھانے کے قابل نہیں وہ تم نے گھپلے کیے ہوئے اقید توہید میں اللہ جسم سے پاک ہے کیونکہ جو جسم ہوتا ہے وہ مرکب ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے جو حادث ہوتا ہے وہ فن ہی ہوتا ہے اور جو فن ہی ہوتا ہے وہ اللہ نہیں ہوتا اب جو اللہ کے بارے میں جسم جسمانیت کا نظریہ رکھ لے وہ اس نے حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ ہے ایسے لوگوں کو توحید پڑھاتے نظر آتے ہیں اب یہ نصیب ان کا ہے کہ وہ پڑھیں یا نہ پڑھیں سمجھیں یا نہ سمجھیں لیکن امام نے تو حفاظت کا حق ادا کیا اس سلسلہ میں آج کا پورا غیر مقلدین کا طبقہ یعنی پوری وہابیت سعودی نجدیت کہ جن کا ہر جگہ یہ جھگڑا ہے اگر کوئی چھوٹے سے عوضے پر بھی کسی نے چوکی دار بھی بھرتی ہونا سعودی عرب میں انہوں نے اس سے انٹریویو میں یہ عقیدہ پوچھنا ہے این اللہ خدا کہاں ہے خدا کہاں ہے یعنی وہ منوانا چاہتے ہیں کہ رب کا مکان مانو اسے عرش پہ مانو این اللہ یہ آج کی ساری وہابیت اور اس کے پیش نظر پیچھے دیوبندیت اسماعیل دیلوی اور بعد کے سارے وہ یہ جو لفظ آتے ہیں حدیث میں کہ ین زیل رب بونا ہمارا رب اترتا ہے آسمان دنیا پر شب برات کو روزانہ شام کے بعد نزول فرماتا ہے آسمان دنیا پر تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اترنا چڑھنا یہ جسم کا کام ہے جسم اترتا ہے یا چڑھتا ہے اور اللہ جسم سے پاک ہے لہذا یہاں نزول جو ہے وہ حقیقی معنی میں نہیں ہے نزول مجازی معنی میں ہے اگر اللہ تعالیٰ کا چلنا دوڑنا پھرنا یہ حقیقی معنی جان کہ من تقرب منی زراعن تقرب تو من ہو با ومن تقرب منی شبر تقرب تو من ہو زراع ومن تقرب منی زراعن تقرب تو من ہو با ومن اتانی یمشی اتیتو ہرولتا یہ حدیث ہے خدسی جس میں کوئی شک نہیں لفظ کا معنی کیا ہے کہ جو ایک بالشت میرے قریب ہوا میں تو ایک گز اس کے قریب ہوتا ہوں اور جو ایک گز میرے قریب ہو میں دو گز اس کے قریب ہوتا ہوں اور جو میری طرف پیدل چل کے آئے میں تو اپنی شان کیوں مطابق اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں اب ساری وحابیت کہتی ہے حقیقت میں دوڑنا حقیقت میں قریب ہونا تو امام محمد رضا بریلوی نے کہا یہ تم رب کی توہین کے جملے بولتے ہو کہ اگر ان لفظوں کا حقیقی مانا لوگے تو نحن اقرب الی من حبل الورید کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم تو انسان کی شارق سے بھی قریب ہیں جو پہلے ہی شارق سے قریب ہے پھر کیسے قریب ہو تم توحید بتاتے وقت وہ لفظ بول رہے جو بندے کے لئے ہم اسے اللہ کہتے ہیں جو بندے کی شانوں سے کہیں برا ہے لہذا فرما اس کا مانا لینا ہے مجازی یعنی اس بنیاد پر جو ہمیں آیات اس سلسلہ میں رہنمائی کر رہی ہیں اگر ہم لفظ کا مانا کرتے کرتے اللہ کے جسمانیت کی طرف چلے جائیں تو معاذ اللہ وہ کفر ہو جائے گا اس بنیاد پر اس طرح کے جہاں بھی لفظ آئیں گے جتنے بھی آئیں گے ان کی ایک تعویل ہوگی اللہ کی شان کے مطابق ان کا مانا ہوگا تو اللہ اترتا ہے آسمان دنیا پر اگر کوئی یہ ترجمہ کرے بھی لیکن مراد اس سے ہوگا کہ اس کے جلوے اترتے ہیں وہ تجلی فرماتا ہے وہ نزور فرماتا ہے اور دوسری طرف والے کہتے ہیں خود اترتا ہے خود ہی چڑھتا ہے اب سوچنا ہے کہ توحید میں توحین کس نے کی اور توحید کا تحفظ کس نے کیا فتاوہ رزویہ شریف میں آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جلد نمبر 29 میں اس مسئلے پر بہت کی اور جلد نمبر 29 کے لحاظ سے صفحہ نمبر 161 اس میں آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا حدیث پیش کر کے ایک زور دار مکہ ہے جو آج ہی نہیں قیامت تک وحبیوں کی نسلوں کو بھی لگتا رہے گا اور نہ آج کا کوئی جواب دے سکتا ہے نہ کل کو کوئی جواب دیکھ سکے گا 101 صفحے پر اتفاق یہ ہے کہ آلہ حضرت نے یہاں دلیل نمبر لکھتے ہے کہ زرب لکھا ہے کہ زرب نمبر چورانوے پنجابی میں سٹ کہتے ہیں چورانوے نمبر سٹ تو زرب چورانوے کیا ہے حدیث لکھی فرا ینزلو ربنا کل لیلت الہ سمائے دنیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ حدیث زی بخاری میں ہے ینزلو ربنا ہمارا رب نزول فرماتا ہے اب ینزلو میں نزول تو بول ہی سکتے ہے نا کیونکہ نزول سے تو بنا ہے ینزلو ربنا ہمارا رب ترجمہ حضرت کا ہمارا رب عز و جل ہر رات تہائی رات رہے ہینا یبقا سلوس یبقا سلوس لیل آخر سلوس لیل آخر کہ جب آج بھی آپ نے وہ تہائی حصہ بھی دیکھنا ہے اور آگے فجر تک جانا ہے انشاءاللہ تو ہمارا رب عز و جل اتفاق سے اس وقت ہی بات کر رہے ہیں ہر رات تہائی رات رہے یعنی مجموعی رات جو غروب سے لے کر طلوع سب و صادق تک رات ہے اس کا تیسرا حصہ رہ جاتا ہے اس وقت اللہ نزول فرماتا ہے کس پر آسمان زیری پر یہ جو قریب والا آسمان ہے باقی کے مقابلے میں ویسے تو یہ بھی پانچ سو سال کی مسافت کا ہے اور ارشاد فرماتا ہے میں یدعونی جو بھی مجھے بلائے گا کوئی دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں اور یہ جو لیلت النصف من شابان شب برات والی جتنی حدیثیں ہیں ان کے اندر ساری رات پھر لیلت القدر کی حدیثیں ہیں ان کے اندر ساری رات اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے اب یہاں ہمارا موضوع یہ ہے آل حضرت فرماتے ہیں کہ اب تم نے ترجمہ کرنا ہے کہ اللہ اترتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہی تم لے رہے ہو کہ حقیقت میں جیسے اترا جاتا ہے حقیقت میں جیسے چڑھا جاتا ہے اور ادھر تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عرش پہ ہے اللہ صرف عرش پہ ہے ہمارا عقیدہ تو یہ ہے نا عرش مخلوق ہے اللہ خالق ہے عرش نہیں تھا اللہ پھر بھی تھا اور تم یوں فکس کیے ہوئے ہو معاذ اللہ عرش پہ اللہ کہ اللہ اور عرش ایک ہی چیز ہے ہمیشہ کے لئے تو ان کا جھگڑا ہے کہ اللہ عرش پہ مستقر ہے اس نے قرار پکڑا ہوا ہے یہ ترجمہ کے اندر یہاں تک چلے گئے بیٹھنے تک تو آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علی نے کہا کہ یہ جو تمہارا موقف ہے یہ ایک تاریخ کا دھارہ موڑنے والا سیمینار ہے ابن عبدالوحاب کا جو فتوہ شرک ہے اس کے مقابلے میں یہ اس کا توڑ ہے کہ وہ فتوہ جھوٹ تھا فتوہ غلط تھا اور شرک نہیں تھا جو اس نے شرک قرار دیا جس وقت وقت ہوتا ہے ان باتوں کا اس وقت لوگ خیال نہیں کرتے اور جب بانی سر سے گزر جاتا ہے پھر کہتے ہیں ہمارے علماء تو کبھی بیانی نہیں کرتے ہیں اب لکھنے والے امام نے لکھا ہے ہم نے اللہ کے فضل سے بیان کرنے کی ذمہ داری اپنی حیثیت کے مطابق چھوٹی میں اٹھی وہ زنبالی ہوئی ہے کہ رنگِ رضا یہ بھی ہے اے سننی کوم رنگِ رضا یہ بھی ہے یقیناً وہ بھی ہے لیکن سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے اس کے اندر ہے یہ رنگِ رضا کہہ دائے کے بخشش کے چند شیروں تک نہ رہو وہ یہ اس لیے نہیں کہ وہ کوئی چھوٹی بات ہے بہت بڑی بات ہے لیکن جس امام نے جگر پھلہا کے یہ تیس دلدیں لکھی اس کا یہ پیغام بھی عام کرو کہ جس کے خلاف دھاندلی ہو رہی ہے بغاوت ہو رہی ہے اور وہ بغاوت کرنے والے ہدایت بخشش کو یقیناً اپنے خلاف سمجھتے ہیں لیکن ایٹم بم فتاوہ رضویہ کو سمجھتے ہیں تو فتاوہ رضویہ میں آلہ حضرت فاضلِ بریلوی کی ذرب دیکھو آپ فرماتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ عرش پہ ہے تو تمہارے جو دلیلیں ہیں اس دلیل کی روشنی میں تو عرش پہ رہنے کے لئے اس کو ایک منٹ بھی نہیں ملتا عرش پہ کیسے ہے تم چوبیس گھنٹے کہتے ہو عرش پہ جبکہ جو تم دلیل دے رہے ہو اس دلیل سے پتا چلتا ہے کہ اس کے پاس تو عرش کے لئے ٹائم ہی نہیں بچتا ماذا اللہ کیسے فرمائیے حدیث صلیف کہ رب ذوالچلال ہر رات کو جب رات کے دو ہی سے گزر جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے تو آپ فرماتے ہیں یہ جو رات کا تیسرا حصہ ہے یہ تو زمین پہ بدلتا ہے مسلسل مثلاً اب تیسرا حصہ لاہور میں ہے پھر کچھ وقت کے بعد فوراً تیسرا حصہ اگلی جگہ پہ ہوگا پھر کچھ وقت کے بعد تیسرا حصہ مزید اگلی جگہ پہ ہوگا پھر کچھ وقت بعد رات کا تیسرا حصہ مزید اگلی جگہ پہ ہوگا اور چلتے چلتے جہاں آپ دن ہے بارہ بجے ہیں وہاں جب ہمارے بارہ ہوں گے تو وہاں پھر تیسرا حصہ رات کا ہوگا یوں چلتے چلتے ہر منٹ میں تیسرا حصہ بدلتا رہے گا اور تیسرے حصے میں تمہارا دعویٰ ہے کہ وہ آسمان دنیا پہ اتر آتا ہے تو عرش پہ رہنے کا پیچھے ٹائم کونسا نکلا کچھ سمجھ آئی ہے یہ توحید کا سبق ہے آسان بات نہیں ہے لیکن دیکھو نا امام نے انہیں ڈھنگا کیسا دیا ہے کیامت تک سر نہیں اٹھا سکتے کیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکتے کہ مانتے ہو کہ نزول ماننا ہے حقیقی ہمارے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیونکہ ہمارے لحاظ سے نزول ہے مان نبی جلوے اس کے جلوے اس کے اللہ کی ذات کے جلوے تو اس لحاظ سے اور ہم اس کا مکان عرش مانتے نہیں ہیں عرش بھی اللہ کے جلووں کا مرکز ہے عرش نہیں تھا اللہ پھر بھی تھا عرش کی حد ہے اور اللہ کی کوئی حد نہیں ہے جو کہ حد اس کی ہوتی ہے جس کا جسم ہو اور اللہ جسم سے پاک ہے تو اس بنیاد پر یہ چند لائنیں انہیں توفے میں دے رہا ہوں کہ جن کو پتہ نہیں کہ امام حمد رضا بریلوی نے کہاں کہاں پہرا دیا ہے سنیے آپ فرماتے ہیں ہر آن طلوع و آفتاب ہر آن طلوع و غروب میں ہے آفتاب ہر آن طلوع و غروب میں ہے یعنی کہیں غروب ہو رہا ہے تو کہیں طلوع ہو رہا ہے آج سائنس کے زمانے میں یہ سمجھنا تو کوئی مشکل نہیں ہر آن میں سورج کسی جگہ غروب ہو رہا تو پھر کسی جگہ طلوع بھی ہو رہا ہے اور جب ایک موزے میں تالے ہوتا ہے تو دوسرے میں غروب کرتا ہے آٹھ پہر یہی حالت رہتی ہے تو دن اور رات کا ہر حصہ بھی یوں ہی آٹھ پہر با اختلاف موازے موجود رہے گا جیسے دن کے وقت ہے ایسے ہی پھر رات میں بھی تبدیلی ہوتی رہے گی اس وقت اس وقت یہاں تہائی رات رہی تو ایک لحظہ کے بعد دوسری جگہ تہائی رات رہے گی سب کو سمجھا رہی ہے نا جو پہلی جگہ سے ایک مقدار خفیف پر مغرب کو ہٹی ہوگی تھوڑی سی مقدار زیادہ نہیں مغرب کی جانب تھوڑی سی مقدار ہٹی ہوگی ایک لحظہ بعد تیسری جگہ تہائی رات ہوگی الہاز القیاس تو واجب ہے کہ مجسمہ کا مابود مجسمہ بابیوں کو کہا واجب ہے کہ مجسمہ کا مابود جن کے طور پر یہ نزول وغیرہ سب معنی حقیقی پر حمل کرنا لازم ہے کہ حقیقتاً اترنا مراد ہے تو کیا لازم آئے گا کہ ہمیشہ ہر وقت آٹھوں پہل بارہ مہینے اسی نیچے کے آزمان پہ رہتا ہو ان کا مابود ان کا مابود آٹھوں پہل بارہ مہینے کہاں رہتا ہو نیچے آزمان پر تو فرماتے ہیں پھر عرش پہ رہنے کا وقت کہاں دکھلے گا تم کہتے ہو عرش کے علاوہ کئی ماننے اور یہاں تو مہینے نہیں کوئی ایسا نہیں یہاں تو گھنٹے ہی کوئی ایسا نہیں اور آگے لفظ لکھتے ہیں غیط یہ کہ جو رات سرکتی جائے خود بھی ان لوگوں کے محاضات میں سرکنا ہوا ہو خواہ آزمان پر ایک ہی جگہ بیٹھا آواز دیتا ہو بہرحال جب ہر وقت اسی آسمان پر براج رہا تو عرش پر بیٹھنے کا کون سا وقت آئے گا اے وہابی عرش پہ بیٹھنے کا کہ جس رب کے بارے میں تمہارا ادھر یہ عقیدہ ہے کہ عرش پہ بیٹھا ہے یہ عرش پہ مستقر ہے اور ادھر یہ ہے کہ اترتا بھی حقیقی طور پر ہے اور تیلیات مراد نہیں ہیں تو عرش پر بیٹھنے کا کون سا وقت آئے گا اور آسمان پر اترنے کے کیا مانا ہوں گے تو اس بنیاد پر جہاں توحید باری تعلی کو چھوٹی چھوٹی سوچوں پہ تولا جا رہا تھا امام حمد رضا بریلوی نے کہا تمہاری اکلیں بلکل چھوٹی ہیں اور ادھر مسئلہ توحید کا ہے لہٰذا گر بڑھنا کرو جسمانیت کہ وہم لوگوں کو نہ ڈالو کیونکہ جو جسم ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے وہ فانی ہوتا ہے اور اللہ ازلی ہے عبدی ہے دائمی ہے اس میں ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا تو یہ ہے امام حمد رضا بریلوی کہ جہاں دوسرے پہرہ دینا چھوڑ گئے بلکہ الٹ بول رہے تھے امام حمد رضا بریلوی نے تو وہاں بھی توحید پہرہ دے کے دکھایا اب دیکھئے میرے امام نے وہ پہرہ دیا جو کوئی نہیں دے سکا آپ کے اہل سے آگ تک دوسری طرف کی سوچ یہ تھی کہ جہاں توحید ہے ہی نہیں وہ شانے ہی بندوں کی ہیں تو یہ دیو بند اور وہابیت والے وہاں پہرہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے کہ کسی کو داتا نہ کہو کسی کو دستگیر نہ کہو کسی بندے کو غریب رواز نہ کہو صرف جو شرک امت میں ثابت کرنے کے لیے ادھار کھایا ہوا تھا اس کو اپنے طور حلال کرنے کے لیے حالانکہ آرام شاید تو آرام ہی رہتی ہے تو جو شرک نہیں تھا وہاں کھڑے ہو گئے کہ یہ شرک ہے اور جہاں شرک تھا وہاں چھٹی دے دی لیکن امام حمد رضا بریل بھی وہ ہیں کہ جنہوں نے توحید پہ پہرہ دے کے دکھایا ہے آپ احران ہوں گے کہ یہ وحابی جو ہے وہ چھٹی دے گئے شرک کی تو میں اعلیٰ لعلان کہہ رہا ہوں ابھی میں کلپ بھی ان کا سناتا ہوں لفظ خدا وحابی کہتے ہیں جیسے اللہ کو کہہ سکتے ہیں ایسے ہی بندے کو بھی کہہ سکتے ہیں تو میرے امام نے کہا نہیں جو بندے کو کہے گا مرتد ہو جائے گا اس کا نکاح چھوٹ جائے گا یہ ہے توحید پہ پہرہ نجد و بند تو لفظ خدا پہ پہ پہرہ نہ دے سکے اور امام احمد رضا نے اللہ کا لفظ تو کیا لفظ خدا پہ بھی پہرہ دے کے دکھا دیا ہے اب میں کلپ آپ کو سنانا چاہتا ہوں یہ کوئی بلا وجہ نہیں ایک جنگ ہے پوری کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب دیوبند کے لوگ کنزل ایمان ترجمہ کی چند آیات لکھ کے لے آئے حضور تاج الشریعہ قدس حصیر العزیز کے پاس کہ امام احمد رضا بریلوی نے ترجمہ ٹھیک نہیں کیا آپ نے کہا کس جگہ کہنے لگے لفظ اللہ کا ترجمہ ہر جگہ خدا لکھا ہوا ہے تو جس بندے کو لفظ اللہ کا ترجمہ سہی نہ آئے تم نے اسے امام بنایا ہوا ہے حضور تاج الشریعہ کی خلافتیں آسان نہیں ورنہ پھر خالی آفتیں ہو جاتی ہیں یہ ہے فتاوہ تاج الشریعہ اور معافی گروپ یہ نہیں پڑ سکتا اور معافی گروپ ہمارے ساتھ رہ بھی نہیں سکتا کناد ہم جنس بہم جنس پرواز کبوتر بہ کبوتر باز بہ باز ہوا ما ہوا معافی گروپ ایک ہے یہاں تک کہ انہوں نے جو سب سے بڑا لیڈر ہے ان کا اس نے آسیا ملعونہ کے کیس کی ہمایت دسخط کر کے معافی مانگی ہے میرے پاس موجود ہے یہ کہ تو ویسے معافی کے کلپ بھی چلے اور اخبار والے کہتے ہیں پھر قیم رہتے ہیں اب معافیوں مانگتے پھرتے ہو جج کہتا ہے وہ دوسرا جو بڑا آپ نے آپ کو سمیٹھتا ہے کہ نہیں وہ جس نے کہا تھا اس نے کچھ معافی کر لی ہے نہیں میں نے نہیں آسیا ملعونہ کا جو کیس ہے اس کیس کے فیصلے سمیت سپریم کورٹ کے باقی کے سزبر ایمان لانے کے بعد چھٹی ملی ہے کچھ وقت کے لیے اگر کسی کو شک ہو تو میں وہ فیصلہ سنا سکتا ہوں مجھے انگلیش آتی ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ میں یہ بھی ہوں حضور بھی ہوں یہ بھی ہے وجہ بھی ہے اور میں سپریم کورٹ کے ہر ہر فیصلے پر ایمان رکھتا ہوں جس میں ازیہ ملعونہ کو بگانے کا بھی ہے معافی گروپ ان سے خطاب ہی نہیں اگر بیچ میں آئے تو یہ ہمارا قصور نہیں بیانیاں اگر ان کا دیوبند سے ملے تو پھر چھٹی کیسے ان کو ملے اگر جو توصیف الرمان کہے وہی یہ کہیں تو پھر کوئی کہے کہ انہیں بچا کے گزرو تو ایسا کٹ ہم سے مارنے نہیں ہوتا چونکہ امام احمد رضا نے سکھایا ہی یہ ہے اب دیکھو یہ فتاوہ تاج و شریعہ ہے یہ صفحہ نمبر ایک سو چورانوے ہے یہاں سے لے کر پوری دنیا تک بریلی شریف سمیت تمام خلفائے تاج و شریعہ کو بھی دافت فکر دے رہا ہوں کہ حضور تاج و شریعہ کے فتوے سے داندلی نہ ہونے دو داندلی اپنا کرے یا بیگانہ معذور کرے یا صحت من داندلی داندلی ہے یہ نہیں کہ اس بیچارہ چونکہ معذور ہے چار نمبر دے دو اس چیز کے معذور جو ہے نہیں فکر رضا سے داندلی کرنے والے کا عذر قبول نہیں ہے اب دیکھو صفحہ نمبر ایک سو چورانوے اعتراض اعتراض ہوا آلہ حضرت کے کنزل ایمان پر اس کنزل ایمان پر واقع سے لفظ خدا کی وجہ سے جواب مانگا گیا کہ اللہ کی جگہ ترجمے میں خدا کیوں لکھا تو کل جواب دیا تھا حضور تاجو شریعہ نے اور آج ان کے غلاموں کے حصے یہ جواب آیا ہے یعنی سارا جگڑا تھا کہنے والوں کا لفظ خدا تو عام بھی بولا جا سکتا ہے اور اللہ کا ترجمہ وہ ہونا چاہیے جو اللہ کے سوا کسی پہ نہ بولا جا یہ کوئی صرف فیضہ باد کی بات نہیں یہ حقیقی فیض نگر بریلی شریف کی بات ہے یعنی ترجمہ کنزل ایمان پر اعتراض تھا کہ اللہ کا ترجمہ اللہ لکھتے ہیں اللہ کا ترجمہ خدا کیوں لکھا کیونکہ خدا جو ہے یہ تو اوروں پہ بھی بولا جا سکتا ہے اور اللہ اوروں پہ نہیں بولا جا سکتا تو پھر اللہ کا مانا خدا سے کیوں کیا تو حضور تاج شریعہ نے دلائل دے کے ان کے موں پہ تماشا رشید کیا فرمایا جیسے لفظ اللہ اس وعدہ لا شریف کے سوا کسی پر نہیں بولا جا سکتا ایسے لفظ خدا بھی اس وعدہ لا شریف کے سوا کسی پر نہیں بولا جا سکتا جنگ کہاں سے چلی ہے کہ آلہ حضرت پہ اعتراض ہے اور اعتراض کنزل ایمان پہ ہے اور اس پر ہمارا پورا مسلک ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر کنزل ایمان میں گلتیاں ہیں اور ترجمہ سب سے بڑے لفظ اللہ میں گلتیاں ہیں تو پھر مسلک پیچھے کیسے بچے گا تو جواب اعتراض کا مدار تھا کیا کہ خدا اللہ کے سوا بھی بولا جا سکتا ہے یہ تھا اعتراض کا مدار اور جواب کا کیا تھا کہ جس سے کنزل ایمان پر ہونے والے اعتراض کا جواب تاجو شریف رحمت اللہ لے نے دیا جواب یہ تھا کہ لفظ اللہ اور لفظ خدا مترادف ہیں جیسے لفظ اللہ کسی بندے پہ نہیں بولا جا سکتا ایسے ہی لفظ خدا بھی کسی بندے پہ نہیں بولا جا سکتا اب میں نے کہتا کہ کون کس کے کھاتے میں ہے لیکن خود فیصلہ کرو آج ان لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جنہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اجازت دے دی خدا کے لفظ کے بارے میں کہ یہ اللہ کو بھی کہہ سکتے ہیں بندے کو بھی کہہ سکتے ہیں یہ لفظ مورا کی طرح ہے ان کے لیے یہ کس سوچ پر ہیں ان کے اندر کیا پھٹ گیا ہے یہ رضوی کس وجہ سے ہے یہ مطلب فتاوہ مصطفیہ میں بھی ہے شاہ مصطفیہ رضا برین بیرحمت اللہ فتاوہ رضویہ میں بھی ہے دس جگہ پہ اور حضور تاکی شریعہ کا بھی یہ مذہب ہے کہ صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ ہی خدا ہے صرف اللہ ہی خدا ہے صرف اللہ ہی خدا ہے یہی پیغام رضا ہے صرف اللہ ہی خدا ہے یہی پیغام اختر رضا ہے صرف اللہ ہی خدا ہے صرف اللہ ہی خدا ہے یہی پیغام مصطفیہ رضا ہے صرف اللہ ہی خدا ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس پر کوئی میرے عزت بیزتی کا معاملہ ہے کہ حمیت کرو اس بندے کی عزت رہ جائے نہیں یہ میری عزت کی تو بات ہی نہیں یہ رب العزت کی بات ہے اور رب العزت کے بات کے ساتھ یہ امام احمد رضا کے ترجمے کی بات ہے یہ سارے بریلی کے اماموں کی بات ہے وہ سب کہتے ہیں کہ صرف اللہ ہی خدا اللہ کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے اور یہ کہتے ہیں کہ تنظیم کا لیڈر بھی خدا ہو سکتا ہے تنظیم کا لیڈر بھی خدا ہو سکتا اور اس پر پھر دلیلیں دیتے ہیں ان کے پیچھے کس طاحت ہے کول تو بتائیں آل سنت اکابر میں سے قرآن و سنت میں سے ہم نے تو لفظ خدا امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر بتایا کہ یہ بندے پہ نہیں بولا رہا سکتا کسی امام کا یہ بھی تو کول پیش کر دیں فیروز اللہ غاز چاٹھ کے انصاف کا تقاضہ ہے اور مفتیانے وقت سے میری پھر ریکویسٹ ہے کہ صرف اس لیے کہ الیکشن ہوں تو ووٹ پھر نہیں ملیں گے سارے سالانہ عام انتخاب نہیں تنظیم کے انتخابات کہ اگر میں بول پڑا تو رد ہوگا جس کا پھر اس کے ساتھ تعلق والے مجھے تو ووٹ نہیں دیں گے لہذا میں نے چپ رہنا ہے کیوں چپ رہنا ہے اپنی رویت حیلال کمیٹی کی صدارت ہو تو پھر روزانہ پریس کانفرنس ہو اور اللہ کی شان کا معاملہ ہو تو پھر چپ کیا جا سوچنا چاہیے یہ کیا پالیسی ہے نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہو مجھے فون کر کے کہیں جو کہتے ہو تم سچ کہتے ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں لیکن آگے بند کر دو کہ اس سے انتشار پھیل رہا ہے میں نے کہا انتشار کا تو اب علاج بھی ہونا چاہیے یہ تو ایسی فالیسی ہے کہ بیماری پھیلتے وقت تو روکا نہیں اب علاج کے وقت کہتے ہو بیماری رہنے دو علاج نہ کرو کیوں جب مانتے ہیں کہ بات سچی ہے لیکن یہ کہ اس بندے کے ساتھ کتنے مدرسوں والے ہیں کتنے ووٹ ملیں گے اور اس کے ساتھ کتنے ہیں کتنے ووٹ ملیں گے میں نامزد کسی کے خلاف افعیار نہیں کٹوا رہا لیکن میں اہل سنت کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ سوچو بولنے اور چپ رہنے کا میعار کیا ہے یہاں تو انہوں بندہ بالکل گونگا جو کچھ ہوئے نہ بولے اور اگر اپنی چیئرمنشپ یا کسی مدرسہ کے محتمم ہونے کے منصب یا کسی تنظیم اور جماعت کے نازم ہونے کے منصب کے لحاظ سے تھوڑی سی جمبہ شاید اسے نیند نہ آئے کہ میرا عوضہ کہاں جائے گا اور ادھر اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے خلاف بغافتیں ہوتی رہیں اور پھر یہ باشن دیئے جائیں نہیں کہ آپ ایسا نہ کریں چپ کر جائیں چپ کر جائیں نہیں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام ہم تو نیچے ان کی نسبت والوں کے عدب کے لیے بھی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے نکلتے ہیں اللہ کے فضل سے اب دیکھئے یہ فتاوہ تاج الشریعہ کے اندر خالی آفت والے بھی سنیں ہوا ما ہوا یزید کے مسئلے میں آل حضرت رحمت اللہ لنگ لکھا ہے نا یزید آگے لانت کا لفظ بھی نہیں لکھا اور خالی بھی نہیں چھوڑا چونکہ سکوت ہے سکوت کا یہ مطلب ہے کہ جو اللہ کے علم میں جس طرح کا ہے اس طرح کا اس کا سلوک یہ جائے تو آل حضرت لکھتے ہیں یزید علیہ ما علیہ علیہ ما علیہ ما علیہ یہ سکوت ہے نا علیہ ما علیہ تو یہ عاشمی صاحب جو تقریر میں کہہ رہے تھے ایک بندے کا نام لے کہ ہوا ما ہوا ہوا ما ہوا ہوا ما ہوا اس واسطے کے پہلے تو ہم خود لفظ وہ بولتے تھے لیکن اب ہم خود شرمندہ ہیں کہ ہم نے کوئی تحقیقی نہ کی سنے سنائے پہ ہم نے سید کہنا شروع کر دیا تو اب ہوا ما ہوا سمجھائی ہے ہوا ما اب جو بھی نام لے اس بندے کا تو آگے کہہ ہوا ما ہوا ما وہ اس کے شیخزادے تو کہتے ہیں قریشی ہے فلاں ہے قریشی ہے ہم کوئی اس سلسلے میں فریق نہیں بنتے لیکن ہوا ما ہوا ہوا ما ہوا تو اس بنیاد پر آپ دیکھو ابھی تمہید ہے حضور تاج شریعہ نے یہ ساری آیات لکھی ہیں جو سائل نے دی تھی کہ یہاں بھی آلہ حضرت نے ترجمہ خدا سے کیا یہاں بھی خدا سے کیا یہاں بھی خدا سے کیا کیوں کیا جب کہ اللہ تو کسی پہ نہیں بولا جا سکتا دوسرے پہ اور خدا تو اللہ کے علاوہ بھی بولا جا سکتا ہے تو پھر خدا کے ساتھ اللہ کا ترجمہ کیوں کیا تو آلہ حضرت کے ترجمہ کے تحفظ کے اندر جواب ایک سو چانمے صفے پر لکھتے ہوئے کہا خدا اور اللہ الفاظ مترادفہ ہیں خدا اور پہلے لکھے ہی خدا خدا اور سارے بولو خدا اور یہ امام راضی رحمت اللہ نے لکھا ہے نا کہ قیامت کے دن رب جب ایک کو بخشے گا وہ کہے گا رب میرے تو ریکارڈ میں کوئی ایسی نکھی ہے ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے میری بخشش ہو گئی ہاں مسلمان تو میں تھا عمل کونسا ہے میرا تو اللہ فرمائے گا اما علمت لیلت قضا و قضا تجھے وہ رات نہیں یاد اس پس منظر میں منارے پاکستان والی ساتھ والی رات نہیں یاد اما علمت لیلت قضا و قضا کیا تمہیں وہ فلان رات یاد نہیں کونسی نا تقلب تم ان جمبن الا جمبن تم نے کروٹ بدلی تھی سوئے ہوئے کروٹ بدلی تو نیند ٹوٹی نیند ٹوٹی تو تم نے اللہ کہا پھر نیند آگئی دو نیندوں کے بیچ میں چھوٹی سی بیداری میں تم نے اللہ کہا تجھے تو نیند آگئی لیکن مجھے تو آتی نہیں ہے میں نے تیرے اس ایک بار اللہ کہنے پر تجھے جنت عطا کر دی ہے صرف اللہ صرف اللہ خدا ہے صرف اللہ ہی خدا ہے فرمایا خدا اور اللہ الفاظ مترادفہ ہیں اور دونوں اللہ تعالیٰ کے علمِ ذات ہیں علمِ ذات اللہ تعالیٰ کے علمِ ذات علمِ ذات ہیں یعنی اس وجہ سے مولا جو ہے وہ تو بندے پر بولا جا سکتا کہ وہ علمِ ذات نہیں یہاں تک کہ سرکار کو رحیم بھی کہا گیا اور اللہ بھی رحیم ہے تو کہنا قرآن میں ہے کیوں جائز ہے کہ رحیم اللہ کا علمِ ذات نہیں صفاتی نام ہے لیکن حضور تاج شریعہ کے باغیوں سنو کہ اللہ اور خدا دونوں اللہ کے علمِ ذات ہیں اور جیسے کسی کو اللہ کہنے سے بندہ مرتد ہوتا ہے ایسے ہی خدا کہنے سے بھی مرتد ہو جاتا ہے نکاح بیوی سے ٹوٹ جاتا ہے اور پیچھے پڑھنے والوں کی نمازیں بھی نہیں ہوتی یہ بھی میں فتاوہ رضیہ صاحب کو حوالہ دکھاتا ہوں ہم تو کسی کی آفیت کے لئے بولتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ رسول اکرم صلی اللہ اللہ سلم کے قوانی کی آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا اب یہ صورتحال ادھر میں نجد اور دیوان کو اعلانیہ کہہ رہا ہوں کہ تم بھی کوئی توحید بیان کرنے والے ہو کہ تجھ سے تو لفظ اللہ کی انہیت کے انوان اور میار پر بھی پیرا نہیں دیا جا سکا جو قرآن میں عربی علم ہے اور میرے امام نے لفظ اللہ تو اللہ رہا لفظ خدا پہ بھی پیرا دے کے دکھا دیا ہے یہ ہے حیثیت محافظ ان کا کردار اب یہاں اس چیز کو مزید آگے بیان کرنے کے لیے میں آپ کو ایک کلپ سنانا چاہتا ہوں کلپ نمبر چھے چلائیں اور یہ سنیں کہ پاکستان میں کروڑوں بریلوی ہیں ہزاروں علماء ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ میں کون ہوں لیکن نجد سے اگر کوئی امام احمد رضا بریلوی کہ تحفظ کے لیے کسی کا نام لے کہتا کہ تیرے اللہ حضرت نے کہا تیرے اللہ حضرت نے کہا تیرے اللہ حضرت نے کہا تو ہاں میرے اللہ حضرت نے کہا میرے اللہ حضرت نے کہا میرے اللہ حضرت نے سچ کہا اگر لوگ کہتے ہیں یہ اپنا قد بڑھانا چاہتا ہے تو میں کہتا ہوں وہ جو نجد میں بیٹھ ہو والوں کا اور کسی کا قد کیوں نہیں نظر آئے اگر غلام ہیں اللہ حضرت کے کوئی قادری کہلواتا ہے کوئی رضوی کہلاتا ہے ہم تو بہت نیچے جا کے غلام ہیں لیکن فکر رضا پر کی خدمت کی رب نے وہ توفیق دی کہ دشمن کو بھی آلہ حضرت کے معاملے میں جب کچھ چاہی ہوتا ہے تو وہ ہم سے رابطہ کرتا ہے ہم اس درجے کے رضوی ہیں سنائیں چھے نمبر ہم ہم نے آپ کے سامنے جلالی کی آلہ حضرت کا فتاوہ رضویہ اس کے نقامات پیش کیے جس میں وہ لفظ خدا کا استعمال کرتا ہے جیسے فلاسفہ کے جھوٹے خدا اور آریہ کے جھوٹے خدا احمد رضا نے لفظ خدا استعمال کیا گوھر سے سننا وہ اللہ کے لئے کیا یا اگر لفظ خدا غیر اللہ پر بولا ہی نہیں جا سکتا تیرا آلہ حضرت بول رہا ہے آریہ کے جھوٹے خدا سے مراد نعوض اللہ اللہ لے رہا ہے یا غیر اللہ تھوڑی سی اکل والا انسان بھی کہے گا کہ یہاں وہ مراد غیر اللہ لے رہا ہے تو تمہارا قانون یہاں پہ ٹوٹ رہا ہے تو بھر ثابت ہوا کہ لفظ خدا غیر اللہ پر بھی بولا جا سکتا ہے اور لفظ اللہ غیر اللہ پر نہیں بولا جا سکتا اب سنو یہ دعوے دار تھے کہ ہم توحید پہ پہ رہے ہیں لفظ خدا پہ پہ رہا دینا کہ بندہ بھی خدا ہو سکتا ہے پھر سلا حسائن آخری حصہ یہ جنگ ہے نجد سے ہماری فیضہ باد والے تو ویسے بیچ میں آ رہے ہیں جنگ ہے نجد سے ہماری اور ہماری سے مراد میری اور امام احمد رضا برعی کی میری بحثیت غلام اور ان کی بحثیت امام اشک محبت اشک محبت آنہ حسس آنہ حسس لفظ خدا غیر اللہ پر بھی بولا جا سکتا ہے یہ بیانیا ہے نجد کا اور بریلی شریف اور احل سنت کا کیا ہے یہ تین شخصیات بطور خاص بریلی شریف سے اب ان سے بڑا بریلی شریف میں کون ہوگا حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی حضرت شاہ مصطفی رضا خان بریلوی حضرت قبلہ شاہ محمد اختر رضا خان قدس حسیر رب العزیز یہ تین آفتاب بریلی کے یہ کہتے ہیں صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ اور ادھر نجد کا نمائندہ جو ہم سے لڑ رہا ہے وہ کہتا ہے تو اور تیرا امام یہ کہتے ہو لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ثابت ہوا کہ لفظ خدا غیر اللہ پر بھی بولا جا سکتا ہے لڑائی بھی اور ہی کی ہے ہم کہتے ہیں لفظ خدا اللہ پر بھی بولا جا سکتا ہے اب ایس صاحب نے اتنی زور سے کہنی ہے کہ صاحب کی نکل جائے لفظ خدا صرف اللہ پر ہی بولا جا سکتا ہے اب اگر اس سے نجد کی دراریں پڑ جائیں دیوار میں اور شاہد کہیں یتیم خانہ میں بھی لرزہ آ جائے تو اس میں ہمارا کلنے کسور ہم تو اپنا رخ کیے ہوئے نجد کی طرف دیوبند کی طرف جو کہتے ہیں کہ بندہ بھی خدا ہو سکتا ہم کہتے اللہ ہی خدا بھی اور ہی کے لڑائی ہے وہ کہتے ہیں بندہ بھی خدا ہے ہم کہتے ہیں اللہ ہی خدا ہے فیضاباد والے کیا کہتے ہیں فیضاباد میں یہ کیسے بیانیاں ان کا مل گیا سمجھ نہیں مجھے آج تک آ رہی اور بولنے کہیں اور سے ہو مجھے آج تک یہ نہیں پتا چل رہا کچھ تو ہوتے ہیں نا مثلا تیر القادری جیسے کہیں اور کچھ پٹھوں میں کھا گئے ہیں اور ادھر تو ریزویت کے دعوے ہیں زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مکان تمہارے لئے اور ابھی سب کچھ یہاں ان کے لئے اس پر حنیس نہ نہیں میں ہر لفظ پر آخری سانس تک پیرا دوں گا مجھے تلاش ہے کہ کسی فورم پر انہیں میرے سامنے بٹھائیں اور میں نے توحید کا سبق پڑھاؤں اور ساتھ رسالت کا بھی جو ابھی رہتا ہے سٹیج پہ دو نبی بیٹے ہوئے ہیں وہ بات ابھی رہتی ہے انشاء سارے سبق لیکن وہ پڑھائی تو شروع کریں اب یہاں تین نمبر کلپ چلا میں یہ بتانے جاتا ہوں کہ یہ خدا کا لفظ یہ الہ کے لئے بھی آتا ہے یہ میرے سامنے فیلوزی مباد پڑھی ہوئی ہے اس کا معنی مالک بھی ہوتا ہے آقا بھی اور حاکم بھی تو جب اللہ کا لفظ جو ہے اس کے لئے خدا ہو تو پھر اللہ کے معنی میں ہوتا ہے جب بندوں کے لئے ہو تو پھر آقا اور حاکم کے معنی میں ہوتا ہے تو توصیف الرحمان اور اس بندے کے لفظوں میں کوئی فرق ہے کیا ہوا ان کو ہوا وہ جو چپ ہیں انہیں کیا ہوا جو ان کے پیچھے نوازیں پڑھتے انہیں کیا ہوا ان کی گھر والیوں کو کیا ہوا ان کے مریدوں کو کیا ہوا اس پیشوا کے مقتدی بن کے جو بیٹھے تھے فیضاباد میں ان کا کیا ہوا یا تو بغاوت کرتے کہ تو توبہ کر یہ ہم وہ تو سب متحد ہو کر یہ فکر پھیلا رہے تھے کہ بندہ بھی خدا ہو سکتا اور ادھر یہ جنگ تو آلہ حضرت نے جیتی ہوئی ہے ہمارا کوئی کمال نہیں ہمیں تو جیتی ہوئی جنگ ملی ہے لیکن جو دوسرے بیانیے میں گئے نہ بولتے ہیں خوب پردہ ہے کہ چلمن سے خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں لیکن ہم چھوڑتے بھی نہیں بھول جاتے بھی نہیں یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے اگر تہر لو قادری فکر رضا سے بغاوت کرے تو ہم اس کا تعاقب کریں قبر تک تو اور کوئی کرے تو بچ کے کیسے جائے اب یہاں آپ سے میں نے پوچھا ادھر توصیف الرمان یہ کہتا ہے کہ ثابت ہوا کہ لفظ خدا غیر اللہ پر بھی بولا جا سکتا ہے اور یہ پیر افضل پیر حکایت کے طور پر ویسے میں نہیں پیر کہتا پہلے جب نظریات صحیح تھے تو وہ اور مسئلہ تھا ہم ہر لفظ سوچ کے بولتے اللہ کے فضل سے تو یہ جو بول رہا ہے اقبال کو جس اقبال کو آج بہت زیادہ ٹرچر کیا جا رہا ہے اس نے جو شیر اللہ کے بارے میں پڑے تھے آج اس کے شیر عمران خان کے بارے میں پڑے جا رہے ہیں انٹریو تیری سرکار میں پہنچے تو سب ایک ہوئے یہ اقبال نے تو اللہ کے بارے میں پڑا تھا بندہ و محتاج و گنی سب ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سب ایک ہوئے محمود و ایاز اکٹھے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن اگر وہ اللہ کے دربار والا دس اقبال اسے پوچھو تو اب اقبال اس مقام پر جو کہتا ہے اس کا مطلب آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا کلام اور توحید کا مسئلہ توحید کے مسئلہ کے لحاظ سے تفصیلاً اب میں آپ کے سامنے دلائل رکھنا چاہتا ہوں یہ تو تین تمہید صرف اس بات کی کہ اصل پیرہ دیا ہی امام محمد رضا نے ہے توحید پر اصل پیرہ یعنی جہاں دوسری طرف لفظ خدا جتنے گھپلے ہو جائیں توحید کے باقی کیا بچے گا اور یہ میرے امام ہیں اگر کسی نے یہ لفظ میں اب کہتا نہیں کہ یہ تنظیم کے لیڈر ان کی کیا حیثیت ہے جو لفظ میرے امام نے مولا علی کے لئے جائز نہیں سمجھا رضی اللہ تعالی اور رسول اکرم صلی اللہ کی ذات گرامی کے لئے جائز نہیں سمجھا ان کے مکتبہ فکر میں ایسے بھی ہونے تھے کہ جو خود خدا بن کے بیٹھے ہوں معاذ اللہ سنو آل حضرت فاظل بریلوی رحمت اللہ آل کس انداز میں حق کا بول بالا کرتے ہیں جلد نمبر چودہ صفحہ نمبر دو سو ستتر اس کے اندر فاظل بریلوی رحمت اللہ کا فتوہ جلد نمبر چودہ اور صفحہ نمبر چھے سو گیارہ اور صفحہ نمبر دو سو ستتر دو سو ستتر پہلے پڑھ کے سناتے ہیں دو سو ستتر اور جو نیٹ کے ذریعے صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں آتے بھی نہیں سامنے بیٹھ جاتے بھی نہیں تو گھر میں جہاں بھی بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ بھی فتوہ رزویہ نکال لیں دو سو ستتر صفحہ ہے پوچھا گیا ہے آلہ حضرت سے سوال جو شخص حضرت علی کرم اللہ وجہ کو خدا کہے جو شخص حضرت علی کرم اللہ وجہ کو خدا کہے اور تازیہ داری کو جائز کرے اور سجدہ تعظیمی کرائے اور محدثین سیاستہ پر الزام لگائے الزام نکال ڈالنے حدیث سہیہ کا لگائے کہ انہوں نے سید اسے لگا دیں اس شخص کی نسبت علماء کرام کیا فرماتے ہیں سوال لمبا لیکن پہلا حصہ کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی کو کوئی خدا کہے ایک یہ جرم ہے اس دوسرا آگے اور بھی بہت یہ جرم ہے تو اس بندے کا کیا حکم ہے آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ فرماتے ہیں کسی بات کی طرف نظر کرنے کی حاجت نہیں کہ وہ محدثین کو کیا کہتا ہے وہ تازیہ کرتا ہے ان باتوں کی طرف مت جاؤ یہ تو اس کے پہلے جرم کے مقابل میں چھوٹی چھوٹی بات ہے کہ جس نے حضرت مول علی رضی اللہ تعالی کو خدا کہتے ہیں کسی بات کی طرف نظر کرنے کی حاجت نہیں بعد اس کے کہ مول علی کرم اللہ و وجہ ہو کو خدا کہے یقیناً کافر مرتد ہے اب اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو کیا ان کے مو مول علی سے زیادہ پر نور ہے یا آلہ حضرت کے یہ لفظ اردو بھی سمجھ نہیں آ رہے یا گلوے چھوڑ ہے آپ مجھے بتا دیں کیا گلوے چھوڑ ہو ہو اسی سے ہی تو سارا ستیاناس ہوا گلوے چھوڑ سے لیکن یہاں گلوے چھوڑ ہے اس پر میرے پاس قرآن و سنت کی نصوص ہیں کہ گلوے چھوڑ اس کا پازیٹیف پیلو اس کی بھی دلیلیں ہیں اور نیگٹیف کی بھی دلیلیں ہیں میں بلا وجہ گلوے چھوڑ نہیں کہہ رہا اب دیکھو وہ لوگ نکالیں فتاوہ رزویہ شریف یہ میں نے نہیں جامعہ نظامیہ نے چھاپا ہے نظام رزویہ نے چھاپا ہے حضور قبلہ مفتی آزم مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی قدس سیر العزیز محسن آل سنت نے چھاپا ہے لکھا کیا ہے یہ معاف تو نہیں کسی کو کرتے اب معافی گروپ کے ایک ہمیں معاف کر دیں وہ اور لوگ معاف کر دیتے آل حضرت نہیں کرتے فرماتے یہ جو تم اس کی غلطیاں نکال رہے ہو کہ تازیہ داری کرتا ہے سجدہ تازیمی کرواتا ہے محدثین کو گالیاں دیتا ہے یہ چھوڑو یہ اس کے غلطیاں ہیں لیکن کسی بات کی طرف نظر کی حاجت نہیں بعد اس کے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ کو خدا کہے یقی نن کافر مرتب ہے ایک ہوتا ہے سنگل کافر ایک ہوتا ہے مرتب یہ فتوے اوروں کے لئے نہیں ہر جگہ آ جاتے ہیں کافر کے ساتھ مرتب دال پہ شد ہے پورا دب مرتب کافر مرتب اب آگے سنی من شک فی عذاب ہی و کفر ہی فقد کفر من شک فی عذاب ہی جس بندے نے اللہ کے سوا بندے کو خدا کہا اس کے کافر ہونے میں جس نے شک کیا آلہ کہتے ہیں وہ بھی کافر ہے اب ہمارا تو اس میں کوئی دخل نہیں ہم ہم تو خط پڑ کے سنانے والے ہیں چٹھی بریلی شریف سے آئی ہے اور اس میں لکھا قرآن و سنت ہے چلو جو دوسری ٹولے ہیں دیوبند نجد والے وہ تو آگے جو بکواس کریں ہم جواب دیتے رہیں گے لیکن یہ جو پڑے ہی بریلی کی لنگر پہ ہیں تو یہاں امام محمد رزا کو مو دکھانے والے ہیں سوچو تو صحیح کہ جس جرم کو یہ حضم کیے ہوئے ہیں کتنا وقت گزر گیا فیض آباد بارے اس مسئلے کو اور ان کو ہوشی کوئی نہیں کہ ہم نے کل قیامت کو جواب بھی دینا ہے صرف اس لیے کہ یہ چاریس بندے ہیں یہ بیس بندے ہیں صرف اس لیے کہ میرے گاڑی پہ پھولوں کی برسات ہوتی ہے میں کہتا ہوں بات پھولوں کی نہیں رزا کے اصولوں کی ہے مجمع دکھا کہ اگر کوئی براک ثابت ہوتا تو الطاف حسین ثابت ہوتا جو خود آئے بغیر ٹی وی پہ تقریر بات اصولوں کی ہے اور عام مفتیوں کی نہیں مججیسوں کی نہیں امام احمد رزا بریلوی کی ہے اور مسئلہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے من شک یہ نہیں کہ چلو ایک بندے کو ہم کافر نہیں مانتے تو نہ مانے تم انہیں ضرور من مانے آل از کہتے اگر جنت جانا ہے تو پھر ضرور ماننا من شک فی عذاب ہی و کفر ہی یہ پھر ہی ہے کس کے کفر میں اور کس کے عذاب میں کہ جس نے اللہ کے سوا کسی کو خدا کہا اس کے کفر میں اور اس کے عذاب میں جس نے شک کیا فقد کفر وقف کریں گے تو کفر پڑھیں گے نہیں کریں گے تو کفر پڑھیں گے میں پھر کہتا ہوں ابھی میں نے فتوہ نہیں لگایا میں نے تو صرف سنایا اور میں چاہتا ہوں کہ سمل جائیں مجھ سے نہ لگوائیں لگا ہوئی پڑھ میں جو پہلے سے ہے لیکن پڑھیں ضرور کتنے لوگوں کی نمازیں خراب ہو آقبت کا مسئلہ ہے روتے ہیں لوگ شاگیردی استادی کو یہاں اللہ کی عزت کا مسئلہ ہے اور شان نبوت کا مسئلہ ہے کل بھی دو بند والے کہتے تھے ہمارا شیخ القرآن ہے عالد نے کر رب کی شان کے سامنے اور مہ مدینہ کی شام کے سامنے ان مکھیوں کی کی تو یہ فتوہ صفحہ نمبر دو سو ستتر پہ ہے نہ میں نے لکھا ہے نہ میں نے چھاپا ہے ہاں میں نے سینے پہات رکھ پڑھ کے سنا اور آخری سانس تک سناتا رہوں گا یہ سارے فتوہ اور دعوت توبہ دے رہا ہوں ان کو اور وہ خود پڑھے ہیں کہ مرتاد بندہ ہو جائے تو اس نے یہ پتہ نہیں کہ امام محمد رضا بریلوی کو سارے مانے آتے تھے اور تاج و شریعہ تو بھی کل کی بات ہے ایمان بے فیروز اللغات چھوڑو اور الیمان بالفتاوات الرضویہ یہ ہے تمہارے لئے ضروری فیروز اللغات نہیں احمد رضا قبر سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے درس میرے نام پر اپنے نام میرے نام پر حلوے میرے نام پر چند میرے نام پر لیکن کردار دوسروں کے نام پر یہ فتح و رضویہ سے بات ارز کر جو کہ جلد نمبر چودہ میں صفحہ نمبر چھ سو گیارہ ہے چھ سو گیارہ کچھ لو کہتے ہیں چلو جی وہ غلط کر دیا غلطی ہو گئی تھوڑ بھی دو غلطی مجھے ایک پیر صاحب کا پیغام پہنچا ایک بہت بڑی خان کا پیر صاحب کا اور ایک شیخ حل حدیث نے مجھے پہنچایا یہاں سننے والے بیٹھے ہوئے جو ساتھ وہ مجھے کہتا ہے کہ پیر صاحب نے کہا تھا کہ جلالی صاحب کو کہو یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے جو پیسے لیے تھے تمہارا حصہ نہیں دیا تو اب چھوڑ دو حصہ جو نہیں دیا تو میں نے کہا قربان جائیں ان پیر صاحب کی فراست پر وہ ان کے ٹکٹ ہولڈر بھی تھے مان رہتے کہ پیسے تو ان کو ملے ہیں لیکن اگر وہ تجھے تمہارا حصہ نہیں دیتے تو اب یہ چھوڑ دو جگڑا تو میں نے کہا کیا سطح ہے سوچنے کی یہ پیسوں کے تھیلے اور نوٹ اور کرنسی اور درم اور دینار کی سوچ رکھتے ہیں ہم کو رب پرورتگار کے محبوب کی حصت کا مسئلہ سمجھتے ہیں اور پرورتگار کی حصت کا مسئلہ سمجھتے دیکھو نا ہمارے ماحول میں کہتے ہیں چلو کوئی نہیں انہوں نے حصہ نہیں دیا میں نے کہا جب تک میں رہا ہوں اس وقت تک میرے سامنے تو کوئی پیسہ آئی نہیں کہ مجھے یہ ہو کہ میرا حصہ نہیں دے رہے اور میں نے کبھی آج تک یہ کہ آئی نہیں کہ میرے دور تک انہوں نے اتنے پیسے لے حصہ کی تو بات ہوتی تو کم مانگتے ہی نہیں ایسے پیسے کو حرام سمجھتے اے طائر الہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی اگر یہ دھندہ ہوتا تو پھر آج برس ریام دو ٹولوں کے بیچ تیسرا جنڈا کون اٹھاتا اگر مولوی ڈیزل جیسے مسئلے ہوتے اگر ایجنسیوں کی سوغاتیں ہوتیں اگر عمران عکمرانوں سے ملاقاتیں ہوتیں اب ہم کتنے کتنے پیر ہیں جو روز جا کے ملتے ہیں علماء ملتے ہیں اور ان کے پیشوا ملتے ہیں جنہیں یہ ووٹ دیکھ پوری سنیت کا لیڈر بنانا چاہتے تھے وہ تو خود عمران خان کے ساتھ دائیں طرف روز نظر آ جاتا اور ادھر ڈیزل کے ساتھ بھی اتنے ہی تعلق ہے اس واس اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے ہم نے پی ایش دی کر کے بھی یہ تو سرکاری ملازمت میں کب تک اوقاف کے زیر سایہ رہے ہم تو ایک منٹ بھی کسی ملازمت میں ملازم بن کے نہیں رہے روکھی سوکھی کھائی ہے اور انشاءاللہ کھاتے رہیں گے مگر فتاوہ رزویہ کا سبق سناتے رہیں گے سنو دھیان کرو ایک شخص نے آل حضرت سے تعویل کا مسئلہ بھی پوچھ لیا ہمارے سارے مسئلے وہ حل کر گئے اور میں بابانگ دھول یہاں سے بریلی شریف تک اور پوری دنیا میں جو آل حضرت رحمت اللہ کو اپنا امام مانتے ہیں سب کو اور وہ مہمن گروپ سب اتحاد ہونا چاہیے اتفاق ہونا چاہیے میں کہتا فتاوہ رزویہ کی عدالت میں کھڑا کرو مجھے بھی انہیں بھی تو جو سزا سناتا ہے فتاوہ رزویہ پہلے وہ سزا ہونی چاہیے جس کو بھی ہو اس کے بعد پھر اتحاد ہونا چاہیے اب جن کے ساتھ بیٹھنے سے بندے کی اپنے نکاح کو خطرہ ہو چلو نکاح کو نکاح رہا اپنے ایمان کو خطرہ ہو بیٹھے کون پھر جب عالی حضرت بیٹھنے دیں تعویل کا مسئلہ یہ جو یہ معنی بھی ہوتا بھی اپنے کلپ میں سنا عالی حضرت نے یہ فیصلہ بھی کیا اپنے مرشد کو خدا کہتے ہیں اس وقت زاکرین جائل ہوتے تھے آج یہاں پر مجاہدین بھی جائل ہوئے گیا میں نے امیر نہیں کہا مجاہدین امیر نہیں کہا لیکن مانا وہاں تک بھی ہے بعض زاکرین اپنے مرشد کو خدا کہتے ہیں بئینیت کہ مرشد اگر رہنمائی نہ کرے تو معرفت الہی کیسے حاصل ہوگی لہذا یہ تعویل ہے کہ ہم نے مرشد کو بحثیت رہبر بحثیت لیڈر خدا کہ دیا ہے اور تو اس کا حکم کیا ہے کہ ایک تو ہے نا کہ یہ نیت نہ ہو وہ فیروز اللغات والے سمجھا رہیے ہیں نا سب کو یہ بڑے بڑے مفتیوں سے آپ نے پانی سر سے گزر رہا ہے لوگوں کی نمازوں کا مسئلہ ہے تارت کا مسئلہ ہے سب مسئلے ہیں ایک بندے کی بھی نماز جمع یا ویسے نماز آیا ہو جائے تو کون جواب دے ہوگا ہوں گے تو وہ ہی جو یہ کر رہے ہیں لیکن ہمارا تو ہے ہم جی رہے ہیں اس معاشرے میں اور لوگوں میں گر رہے ہیں اور ہم کہیں ہمیں کچھ نہ کہیں اگرچہ جنم میں گر جائیں کہتے ہیں ہمیں ہمیں روزانہ پتھر مارے ہیں کیونکہ پتھر کھا لینا آسان ہے جنم جانا بڑا مشکل ہے اچھا جی یہ ہو گیا کہ لفظ خدا کی تعویل مفتی زبیر صاحب ادھر مدینہ منورہ والے مفتی صاحب بیٹھے ہیں زبیر صاحب دونوں مشترکہ ہیں نید میں شاید تو اب جو ہے یعنی وہ فیروز اللغات والا مرشد بمانا آقا خدا بمانا آقا خدا بمانا مولا خدا بمانا مالک خدا بمانا حاکر خدا بمانا گنجائش نکلتی میرے امام نے کہا الجواب چھے سو گیارہ صفحہ مرشد کو خدا کہنے والا کافر ہے کون ہے سوال کیا ہوا کہ جو مرشد کو معبود سمجھ کہ خدا نہیں کہہ رہا اللہ سمجھ کہ خدا نہیں کہہ رہبر سمجھ کہ خدا کہہ رہا کہ اس کی وجہ سے مجھ رستہ ملا ہے تو آل حضر نے کہا کوئی گنجائش نہیں یہ تعویل نہیں مانی جائے گی یہاں پر تعویل یہ مسترد ہے کیوں مرشد کو خدا کہنے والا کافر ہے اچھا اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں چلو وہ جیسا تھا ہم نے نکال دیا ہے اب تم چھوڑ بھی دو وہ تو ہم نے نکال دیا ہے وہ ہم نے نکال دیا ہے جس نے تجھے اور دوسرے ساتھی کو معاذ اللہ تنظیم میں خدا کے لفظ سے یاد کیا تھا وہ تو ہم نے نکال دیا ہے ایسا تھا ویسا تھا کیسا تھا کیا کیا تھا اب اس کو دفن کرو چھوڑو میں کہتا ہوں مجھے فتح ورز بیا چھوڑنے نہیں دیتا وہ اگرچہ تم نے نکال دیا ہے لیکن جب تمہیں خدا کہا گیا تھا تو اس وقت سکوت تو تم نے بھی کیا تھا چوب تم بھی رہے تھے پسند تمہیں بھی آیا تھا کہ کیا مقام ہے کہ تنظیم میں دو خدا آل عزقت مرشد کو خدا کہنے والا کافر ہے تم سے مراد میں تمہیں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جب خدا کہا گیا میں تو تھا نہیں کہ تنظیم میں دو خدا نہیں ہو سکتے اور پھر یہ کے لفظ خدا جائز ہے بولنا اب انہیں جو وہاں موجود ہوتے ہوئے خدا کہا گیا تو آج یہ تھی کہ جوتہ اتار کے اس کے سر میں مارتے جو کہ مولا علی کو جب کسی نے کہا تو اللہ ہے انہیں نے کہا میرا سینہ تھنڈا تب ہوگا کہ میں خود پکڑ کے تجھے پہلے بوٹیاں کروں پھر آگ میں تری بوٹیاں جلا کیونکہ تو نے مجھے اللہ کہا تو انہیں جب وہ اللہ اور خدا ایک خدا کہا گیا تو بین انشاء یہ تک کم جوتے تو مارتے اگر برات کرنی تھی لیکن یہ تو یہ کیا یہ تو تلیلیں دیتے رہے خدا کا کروڑوں بار شکر ہے کچھ نے ہمیں بولنے اگر بندہ داتا ہو سکتا ہے تو خدا بھی ہو سکتا ہے اگر بندے کو مولا کہہ سکتے ہیں تو خدا بھی کہہ سکتے ہیں یہ سب کچھ چیلے چمچے یہ کہنا شروع ہو گئے تھے لیکن آخر ہماری گھتی بھی امام احمد رضا والی ہے حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی دہلیز پر ہمیں بھی سبق یہی ملا ہے بروقت اٹھے اگرچہ حملے پہ حملہ کیا عزت کیا وہ جو امام کہتے مجھے تھکتے نہیں تھے اور قائد کہتے جو القاب کی باری نہیں آ رہی تھی پھول بن کے ہو گئے ہیں خار ہم حال حضرت نے کہا تھا کہ تھا تو میں پھول لیکن جب سے میں نے یہ بلب جلایا ہے اب ساری دنیا مجھے کانٹا ہی سمجھتی ہے لیکن لوگوں میں کانٹا نہیں ہوں میں پھول ہوں پھول ہو کے بن گئے ہیں خار ہم خوار نہیں خار کہ اپنی پالیسیوں کی وجہ سے ہم کنڈے بن گئے ہیں اپنی پالیسیوں کی وجہ سے ہم کانٹے بن گئے ہیں ہر کوئی بیٹھ نہیں سکتا ساتھ پھول ہونے کا شرف ملا اور جب تک یہ دور ابتلا نہیں آیا تھا جامعہ نظامیہ میں مفتی عبدالقیوم ہزاروی جیسے استاد بھی آخری حدیث مجھ سے پڑھواتے تھے جب ان لوگوں کو تو سرف کی کلاس میں پٹھائے جاتا تھا یہ تحدیس نعمت کے طور پر امام مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی خود جسے سر العزیز نے آخری درس بخاری میں بھی اعلان کیا تھا کہ جامعہ نظامیہ کے ہر درس بخاری کے موقع پر محمد عشرف عصف جلالی کو بلایا جائے گا اور یہ اعلان بھی ہوتا رہا ان کے بعد بھی مجھے جب دعوت خطاب دی گئی جب بھی تو حضرت قبل حافظ محمد عبدال مستار سعیدی صاحب زیدہ شرف اطال اللہ عمر وہ بقاعدہ اس کو بیان کرتے رہے کہ باقی لوگ تو ہم اپنی مرضی سے بلاتے ہیں انہیں ہم مفتی صاحب کی مرضی پر بلاتے ہیں کہ مفتی صاحب کے میرٹ پہ پورا کوئی نہیں آتا تھا یہ تھا بچہ مگر پھر بھی وہ اسے بلاتے تھے تو آپ دیکھو مرشد کو خدا کہنے والا کافر ہے اور اگر مرشد اسے پسند کرے تو وہ بھی کافر ہے مرشد اگر پسند کرے تو وہ بھی بول دو رہا مرشد اگر پسند کرے تو وہ بھی وہ بھی صرف بولنے والا ہی نہیں مرشد بھی مرشد بھی لیڈر بھی اگر ایک خدا قرار دے رہا ہو اور دوسرا ویل چیر پہ بیٹھ کے جھوم رہا ہو باقی تو آلہ حضرت تو آلہ حضرت ہیں میں نے تو وہ سارے فتوے یعنی وہ ان کا جو وہاں پر تھا فیضہ باد دھرنے کا معایدہ وہ بھی فتاوہ رزویہ کی عدالت میں پیش کیا تھا اور میں رزویہ رزویہ فتوے فتاوہ بھی بھی یہ یہ ہے فتاوہ رزویہ شریف ہمارا ابھی اپنا فتوہ نہیں کوئی مجھے سمجھائے کہ تم ہر کسی پہ فتوے لگا رہے ہو میں تو سنا رہا ہوں لگا نہیں رہا اب آگے جس کی صورتح حال یعنی آل حضرت نے جو پھندہ بنایا تھا اب جس کے گلے میں آ رہا ہے وہ تو آل حضرت نے بنایا ہے ان کے سائز کا اگر اس میں نہ میں نے چھوٹا کیا ہے نہ میں نے بڑھا کیا کہ کوئی لفظ کاتا ہو کوئی لین بڑھائی ہو اس طرح کی تو کوئی بات نہیں تو اللہ کا فضل ہے عدالت سے امانت سے دیانت سے اور چھوٹی موٹی فقہت سے یہ میں پیش کر رہا ہوں اور اگر میں غلط ہوں استدلال میں یا پھندے کا سائز اور ان کی گردن کو بتانے میں میں غلط ہوں تو مجھے بتائیں سامنے تو آئیں کہ ہماری گردن میں آتے نہیں تو خام خام ہمیں پھندے پہ چڑھ آنا چاہتا ہے پھر پتا تو چلے نا کچھ تو پتا چلنا چاہیے دنیا ہے آخرت میں حساب دینا ہے تو اب یہ تجویز کے لحاظ سے میں نے ابھی تمہید جاری ہے اور اس لحاظ سے بھی میں کہتا ہوں میرے امام ہے محافظ عقیدہ تو ہی اس حفاظت کا ایک انداز یہ بھی ہے جلد نمبر پندرہ صفحہ نمبر دو سو اٹھانوے صفحہ نمبر دو سو اٹھانوے میں صرف فتاوہ رزبیہ شریف کی اندر اندر ہی بول رہا ہوں یعنی کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ ان کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہلاتے تو رضا والے ہیں لیکن ساری تقریر فتاوہ رزبیہ کے باہر بہر ہوتی ہے یہ شان ہے کہ فتاوہ رزبیہ کے باہر باہر پورا دورہ مکمل کر دینا تو یہ فتاوہ رزبیہ کے اندر اندر بھی میں بول رہا ہوں باقی نے جو کچھ کہا وہ تو علیدہ ہے یہ ہے جلد نمبر پندرہ صفحہ نمبر دو سو ستر دو سو ستر اور یہ میں اس لیے بھی بول رہا ہوں آج کہ اگر میں غلط بول رہا ہوں تو منارے پاکستان کے سٹیج پر میری غلطیاں بتائی جائیں صرف چند دن بعد میں اس لیے پہلے سے پھر یاد ان کو کرا رہا ہوں صرف مجھے گالیاں دے یا اپنے پھول دکھائے اس سے نہیں کہیں کہ دیکھو ہم نے اتنے کپلے کی یہ تو پھر اتنے لوگ کٹے ہو گئے ہیں تو وہ کوئی امام ابو حنیفہ کٹے ہو کے آئے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کٹے ہو کے تمہیں فائنل کر دیا ہے کہ وہ افیض آباد والے خون بھی معاف اور داتا صاحب کے سامنے بیٹھ کے رانہ سنا اللہ کی قیادت میں جو تم نے ملک جام کیا تھا اور فائی آر کٹوائی تھی اور تمہیں راج آزف اللہ کے ریپورٹ بھی مل گئی تھی اور بعد میں سب کچھ ہی غیب ہو گیا تھا تمہارے اپنے بقول اتنے اتنے بڑے فراد کہ بعد میں تو چھ مہینے بھی لگیں تو ٹریفک جام نہ ہو اور رانہ سناؤ اللہ پولیس گھڑی کر آدھے ہفتے میں آدھے گھنٹے میں یہ سارے فرادوں کا تو حساب ہونا لہٰذا مینار پاکستان پہ جلسہ آرہا آئے یہ نہیں کہ دیکھو یہ آگے ہیں سارے ان بیچاروں کو پتا تو چل لینے دو نا جنہیں چلا ہے وہ آئے تو بتانا جنہیں چل چکا ہے جو تمہارے دائیں بائیں ہوتے تھے اب دائیں بائیں ہو گئے دائیں بائیں ہوتے تھے اب آئیں بائیں شائع ہو گئے ایک ایک لفظ ریکارڈ ہے جب میرے پہلو میں بیٹھ تے تو منارہ پاکستان تیرے پیودر جت مرز یہ سی جلسہ کر آگے لیکن اب منظوری تو نہیں ملی اشارے دیئے گا رہے ہیں اشاروں پہ گزارے آپ خود ہی اپنی اداوں پہ غور کریں پھر کہتے ہیں کہ نہیں وہ سافٹ ویر بدلہ نہیں ہے وہ یہ پہلے والے یہ دونوں کلپ پکٹھے کر کے سنا تو دو کہ پہلے والا کیا ہے اور اب والا کیا ہے کس کا اشارہ دعویٰ یہ تھا کہ مدینہ منورہ کے اشاروں پہ چلتے ہیں اب بیچ میں اشارے کس کیا گئے کہاں سے اشارے کس کے اشارے کیا مدینہ منورہ سے اشارہ آیا ہے کہ تمہیں ہم منظوری تو نہیں دے رہے لیکن اشارہ دے رہے تو مدینہ کے اشاروں پہ چلنے والے کیوں حکمرانوں کے اشاروں پہ چلنے لگے جواب چاہیے قوم کو اگر صاف ویر نہیں بدلا تو تو میں یہ ساری چیزیں منار پاکستان پر ان کو موضوع دے رہا سب مجھے میں ان کو فتوے کی ڈالیاں پیش کر رہا ہوں اصول پیش کر رہا ہوں اگرچہ اس دن لاہور کی منڈیوں کے پھول ختم ہو جائیں لیکن یہ اصول پھر بھی باقی ہوں گے یہ نہیں کہ آج پھول اتنے برسے ہیں تو لہذا ان اصولوں سے معافی مل گئی ہمیں معافی گروپ کو یہاں سے معافی نہیں ملے گی اب دیکھئے یہاں جلد نمبر پندرہ صفحہ نمبر دو سو اٹھانوے ابھی اس بیچارے توصیف اور رومان کی باری نہیں آ رہی وہ منتظر ہے کہ روح سخن میری طرف کب ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں اصل میں تیری طرف ہی ہے یہ تیرے طبقے کا فطور ہے یہ تیرا بیانیاں ہے کہ بندہ بھی خدا ہو سکتا اور تو کہتا ہے کہ امام احمد رضا نے کیا توحید کا کام کیا جہاد کیا میں تجھے بتا رہا ہوں کہ امام احمد رضا بریلوی کا جہاد دیکھو پورا دیوبن اور نجد لیٹ گئے ہیں لفظ خدا کے مسئلے پر امام احمد رضا بریلوی آج بھی جھنڈا لے کے کھڑا ہے یہ ہے فتح و رضا شریف جلد نمبر پندرہ صفحہ نمبر دو سو اٹھانوے دو سو اٹھانوے صفحے پر بھی ایک سوال ہے تیرا یقین ہے تیرا عقیدہ ہے اس کو روک کے رکھو بھی کہ میں اس کا کرتا ہوں اس کو بھی میں پانی پلا کے مارتا ہوں دو سو اٹھانوے اس نے کہا تھا تیرے اللہ حضرت تو میں ابھی یہ کہہ رہا ہوں میرے اللہ حضرت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق عشق دو سو اٹھانوے سوال دیکھو سرکار کی جب بات آتی ہے تو دل جھکا ہے گردن جکی ہے نگاہیں جکی ہیں لیکن شریعت پھر بھی سامنے ہے اے 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 انتو خیرے ان کی کیا حیثیت عالی حضرت فاضل بری علی مطلع علی ایک نات کے شیعر کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیسے اور یہ جو دھاندلی نات کے نام سے کی جاری ہے اس پر بھی ہمیں شدت سے پھر سٹینٹ لینا پڑے گا اصل موضوعات ہیں اتنے ایک طرف سے بند باند کے اٹھتے ہیں چالیس جگہ پھر ٹھوٹا ہوتا ہے اور کسی کا وہ ملنگوں کی دمالیں اور وہ مسائل وہ کہاں رہ گئے اب اگلے سے اگلا محاذ ابھی تو وہ تفضیلیت کا پورا پریشن کرنا ہے ایک ایک لفظ کا بدلہ لینا روافظ خوارج نواس ان کی ہر سازش جہاں سے نکلیا وہاں چھوڑ کے نشاء اللہ آنا شیر یہ ہے نات شریف کا اب یہ ہے کہ شیر پر غلط شیر ہوگا تو آپ نے سبحان اللہ نہیں کہنا چونکہ یہ ہی تو میار ہے نا سارا خطیب بول رہا ہے کس میار پر کہ میں سچ بول رہا ہوں کہ مجمع نے سبحان اللہ کہا ہے اور مجمع کہتا ہے ہمیں کیا پتا ہے اسے پتا ہے اس نے صحیح بولا ہوگا تب ہم نے سبحان اللہ کا یعنی یہ چل رہا ہمیں یار آج جو زاکروں کی اور وہابیوں کے جلسوں میں تھا کہ چونکہ اس نے یہ بات کی ٹھیک ہوگی پھری کی ہے اور یہ ادھر بور چوڑا ہو گیا سارا مجمع لوٹ پھوٹ ہو گیا تھا میرے کہنے پر زئی تھا تو پھری ہوا مجمع کون یہاں پر امام تحاوی بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ پورا گوھر کر گئے ہیں تیری گفتگو پر مٹمنٹ سے پہلے اس لیے میں نے پہلے روکا ہے کہ اس پر آپ نے تائیدن سبحان اللہ نہیں کہنا جو میں اب شیر پڑھنے لگا ہوں شیر یہ ہے محمد نے خدای کی محمد نے خدای کی مازللہ خدا نے مصطفی کی کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کوئی جانے تو کیا جانے یہ شیر ہے آلہ حضرت رحمت اللہ سے پوچھا گیا اب نتھو پھتھو وہ بیوٹی پارلروں سے نکلنے والے میٹرک کے بعد کوئی کیسٹ سن کے ناد یاد کرنے والے ان کو کیا پتا ہے کہ نات خانی کا میعار کیا ہے اگر بطور امتحان ایسے سو نات خانوں کو بٹھاؤ اور ان کو کہو میں فتح رضی سے ایک ناس شیر پڑھنے لگا ہوں تو آپ جب پڑھیں گے تو کیا کیا سبحان اللہ کہہ کے وہ کفر پر وہ دا دیں گے تو یہ تو حال ہے اس مجمع کو اس سبحان اللہ کو آپ تو ماشاء اللہ ہلما بیٹھے ہیں میں وہ کوچوان نوجوان پریشان حیران من وجہ حیوان لیکن ناتق تو آپ بھی ہیں تو اس بنیاد پر یہ اصلاح ہے کون کرے گا اگر ہم ساری اس مریض بن جائیں کہ مجمع سبحان اللہ کہا لیکن اب میں نے دو جھوٹ اور ملانے ہیں تاکہ سارے کہیں یہ نہیں دیکھنا کہ شریعت روک رہی ہے کہ جو بول رہے ہو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے تم صرف مجمع سے سرور لینے کے لیے جہنم لے رہے ہو کہ خود گھڑو اور خود بیان کرو تو بطور امتحان کوئی ناتخانی کروانے والا ناتخانوں کوئی کٹا کرے یہ شمس صاحب جیسا کوئی نوجوان اور وہاں نات شریف پڑھ یعنی یہ کہے کہ نات کا ایک مصر فتاور عزویہ میں سوال میں لکھا آئے اور میں پڑھ کے سناتا ہوں سر سے بھی اگرچہ نہ سنا اور اگر سر ہو تو پھر تو کیا نوٹ بھی نشاور ہوں گے صرف ویسے ہی تحت اللفظ پڑھ کے سناو ماشاء اللہ کیا کیا لفظ ہیں اور کیا نات خانی اس واسطے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھ والی ہے یہ ہی ہمارے جرم ہیں کہ جس کی وجہ سے بڑی بڑی محفل نات ہم سے محفوظ نظر آتی ہیں چونکہ ہم نے جو محفوظ کیا تھا اپنے بیانات سے وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی ایسے ویڈ سے چاہیے جیسا وہ ایک بیل ہے بہت بڑا جس کو گارنٹی ہے کہ میں نبی پا کی زیارت کرا سکتا ہوں اس فرادی یہ دھکے بار دجان کا بھی حشر کرنا ہے جو توہین رسالت کا مرتقب ہو رہا ہے اور گستاد سنیوں کے سٹیجوں پر دمالے ڈالا شغریت سے بغاوت کرنے والا کوئی پوچھنے والے نہیں جس کو فیر طریق رہبر شریعت وہ کہہ دے کہتا ماشاءاللہ کیا بیانات وہ بغاوت ہے قرآن سے سنت سے اس کے پاس کیا سورسز ہیں لیڈروں نے یہ بھی حساب دینا ہے اس کمینے کے بکوا سوکا ہم آل سنت ہیں ہم کسی فرقے کو مو نہیں کھول لیں دیں گے کہ تمہارا آل سنت کا ستیج تھا جو ہیں وہ جواب دیں ہر کیس یہ بگھوڑا آل سنت میں سے نہیں ہے اگرچہ میرے وہ جب ملتا چار پانچ بار ہاتھ بھی چوم لیتا ہے اور وہ ہر کسی کی چوم تا ہے یہ کوئی میری فضیلت نہیں اور جب پڑھتا تھا تو شاید کچھ سبق اس نے مجھ سے پوچھے بھی تھے لیکن اتنا دجاب اتنا قذاب کبھی سید کبھی شاہ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی توبہ کبھی پھر رات کو جم پیا بادہ پیا اور صبح کو توبہ کر لی رند کی رند رہے ہاتھ سے جنت بھی نہ گئی لہذا عدالت فتاوہ رزویہ کی ہے اور اگر فتاوہ رزویہ اس کو دجال کہے تو کس کی مجال ہے کیوں اس کی حمایت میں کھڑا ہو اور کہتا ہوں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا سٹیجوں پہ دمالیں ڈالی جا رہی ہیں اور مولا جٹ جیسے امام احمد رضا برینوی کی فکر میں ایسے بھی خطیب آنے تھے شریعت سے مزاق کریں بغاوت کریں اور پورا مجمع ان کے کفریات پہ عقیدہ برباد کر رہا ہو سپیشلسٹ سرکار کی زیارت کرانے کا اس کے اندر پتہ دعویٰ کیا لازم آتا ہے پڑھو فتل باری دعویٰ نبوت کے قریب قریب جا بات بنتی ہے اور انہوں نے سمجھا ہوا ہے کہ ہمارا جلسہ کامیاب ہو جائے گا وہ ٹھیک ہے ٹکٹ دے جنت کی بھی اور زیارت کی بھی یہ دین ہے ہم نے اپنے آپ کو اس قرآن کی کچہری میں یہ حدیث کی کچہری میں پیش کیا ہم پہ جو لگاؤ ہمارا کردار کھلی کتاب ہے اللہ کے فضل سے کوئی بڑی بات نہیں کرتے آ جاؤ لیکن ہم تمہیں شترے بے مہار بن کے ساری فصلیں اجار جاؤ جس کے لئے کابر نے چودہ صدیوں میند کی ہے اور ڈنگر بن کے تم ویڑھ کے سٹیجوں پہ جاؤ نہیں ہر ایسے شمر کا حساب ہوگا اب دیکھو بات اصل میں آگے چلی نہیں رہی پتہ نہیں کیا ہے محمد نے خدا کی خدا نے مصطفی کی اب آلہ حضرت سے بڑا کوئی عاشق ہو سکتا ہے اور آج اگر میں مثلا یہ مصرہ جو ہے اس کے لحاظ سے بیان کروں کوئی حضرت صاحب کہ یہ خشک ملا کو کیا پتہ عشق والے اور ہوتے ہیں انہیں کیا پتہ عشق کیا ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں اگر آلہ حضرت کو عشق مصطفی علیہ السلام کا پتہ نہیں تو پھر کسی ہے آپ کا جواب سنو یہ سوال کے اندر چھٹی جز ہے کہتے تعویل کی گنجیش بنتی ہے تعویل کر دیتے ہیں کہتے ہیں پچھلا مصرہ تو صحیح ہے پچھلا مصرہ تو کون سا کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کوئی جانے تو کیا جانے اب صرف یہ مصرہ تو صحیح ہے کہ سرکار کی شان اکلوں سے ورا ورا کون تو سکتا کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کوئی جانے تو کیا جانے لیکن جو پہلا مصرہ ہے اس پہل اب یہ پھر کوئی کہے گا جب بھی بولتے ہو لفظ خدا سامنے لے آتے ہو صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ یہ خدا ہے اب سنو آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جو یہ لفظ ہیں محمد نے خدا کی خدا نے مصطفی کی اب پہلا مصرہ دوسرا تو کلیر ہے پہلا مصرہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو پہلے مصرے کا دوسرا حصہ ہے اس کی بھی تعویر ہو سکتی ہے خدا نے مصطفی کی اس کی بھی تعویر ہو سکتی ہے کس طرح کہتے ہیں یعنی اللہ عزو جل نے حضور کی مصطفی پیدا کی خدا نے مصطفی کی یعنی اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ کی مصطفی پیدا کی مصطفی سارے بولو مصطفی یعنی عزو جل حضور کی مصطفی پیدا کی تو حضور کو یہ مرتبہ بخش اللہ نے تو یہ تعویر ہو گئی البتہ نصف اول بہت سخت ہے نصف اول نصف اول کیا ہے جس میں یہ ہے کہ محمد نے خدای کی محمد نے خدای کی یہاں تو لیڈر خدای کرنے پھرتے ہیں محمد نے خدای کی اور تو کچھ نہ ہوتا محبوب آپ نہ ہوتے تو میں دنیا پیدا نہ کرتا اللہ کا فرمان حضور تخم وجود ہیں وجود کی اصل و اصل جود ہیں تو نسبت مجاز ہے جس طرح یہ علماء جانتے ہیں کہ بہار نے سبزہ ہوگایا حالانکہ سبزہ تو رب نہیں ہوگایا تو یہاں پر اسناد مجازی ہے بہار کی طرف نسبت کرنے کہا یہ مورنہ عساق جلالی صاحب نے اور میں نے یہ سبق اکٹھ ہی پڑا تھا بہار نے سبزہ ہوگایا یہ لد لکھ رہے ہیں تو اب کیا ہوگا کہ محمد نے خدائی کی کہ چونکہ خدائی مخلوق پر بھی لفظ بولا جاتا ہے اور اصل تو خدائی اللہ نے پیدا کی لیکن سرکار کے وجہ سے پیدا کی سرکار کے صدقے پیدا کی لولا کلمہ خلق تو دنیا تو لہذا اس کے پیش نظر یہ تعویل کی جائے مگر قربان جائیں عقیدہ توحید کے اس محافظ پر اتنا علم ہونے کے باوجود کہتے ہیں مگر حق یہ ہے مگر مگر حق والو اچھی طرح حق کرو مگر حق یہ ہے کہ ایسی تعویل وہ اسنار مجازی والی ایسی تعویل نہ لفظ کو کلمہ کفریہ ہونے سے بچائے اور نہ اس قائل کو اشد حرام کے ارتکاب سے اگر یہ تعویل کر بھی لو تو پھر بھی آل از کہتے ہیں محمد نے خدای کی یہ کلمہ کفریہ ہے یہ کلمہ کفریہ ہے حالانکہ خدا نہیں خدای خدای پر خدای لفظ پر کہ جس کا اطلاق مخلوق پر ہوتا بھی ہے وہاں بھی آل جٹ گئے تو لفظ خدا پر کتنا سخت پیرا کہ کوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا ہے محمد نے خدای کی یہ کلمہ کفر ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کوئی کیسے کہہ سکتا اور جب انہیں نہیں کہہ سکتا تو ان کی پیچھے گنجائش کیا بچتی ہے یہ ہے فتاوہ رزویہ میں یہ میرا موضوع کا آغاز کہ آلہ حضرت ہے محافظ عقیدہ توحید یعنی یہ دوسروں نے پرابوگنڈا کیا ہے کہ انہوں نے ولیوں کو گنجائش دی ہے غوثوں کو گنجائش دی ہے انہوں نے توحید میں سے حصہ کٹ کے نبیوں کو دے دیا ہے جھوٹے ہیں سارے دجان آلہ حضرت نے تو لفظ خدا نہ مولا علی پہ بولنے دیا ہے نہ رب کے آخری نبی پہ بولنے دیا ہے آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے اپنی پوری ریسرچ سے جو توحید کی تعریف کی اور شرک کی تعریف کی تعریف شرک کیا ہوتا ہے اللہ کا فضل ہے یہ ہمارے سارے عقیدہ توحید سیمینار کا بیج ہے اس پر وہ ساری فصلیں ہوگی ہیں وہ تعریف پیش کر کے صرف اس کی تھوڑی سی تمہید میں ابھی بیان کر سکوں گا چار بجے تک اب توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے آلہ یا واجب الوجود تو نہ مستحق عبادت ماننا یا دونوں ہی ماننا واجب الوجود بھی اور مستحق عبادت بھی اب اس پر آپ نے ساتھ یہ بتایا کہ کچھ احادیث کے اندر اور آیات کے اندر بعض کاموں کو تغلیزن یا تشبیحن شرک کہہ دیا جاتا ہے اور کفر کہہ دیا جاتا ہے اور اس سے مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ بندہ یہ کام کرنے سے ملت سے نکل گیا ہے وہ مسلمان نہیں رہا بلکہ وہاں تغلیزن یہ لفظ بولے جاتے ہیں یہ بات بڑی خصوصی اہمیت کی ہے کہ جس پر ساری واردات جو جالی فتوہ ہے شرک کا اس کی چلائی جاتی ہے اب ایک حدیث شریف ہے جام ترمزی میں یعنی یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ شرک تب بنتا ہے تم اللہ کے سوا کسی کو واجب واجب الوجود مانو یا کسی کو مستحق عبادت مانو اور ہم تو اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود نہیں مانتے نہ مستحق عبادت مانتے ہیں مددگار ہونا مشکل کشاہ ہونا حاجت رواہ ہونا اس سے شرک نہیں ہوتا یہ وہ منصب ہے جو اللہ بندوں کو بھی دے دیتا ہے میرا اللہ کسی کو اللہ نہیں بناتا ہے لیکن مددگار بنا دیتا ہے تو یہ مددگار ہونا مجازن یہ وہ منصب ہے جو بندوں کو بھی مل جاتا ہے شرک تب ہوگا جب اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود مانا جائے یا مستحق عبادت مانا جائے یا دونوں چیزیں اس میں مانی جائیں اس پر ابن عبدالوحاب سے لے کر آج تک اس قانون کے مقابلے میں وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں وہ حدیث شریف جامع ترمزی میں ہے اس حدیث شریف کی اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے من حالا فا بغیر اللہ فقد کافرا او اشرا کا کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی کا حلف اٹھایا اللہ کے علاوہ کسی ذات کا حلف اٹھایا تو اس نے کیا کیا فقد کافرا اس نے کفر کیا او اشرا کا یا پھر اس نے شرک کیا یہ حدیث شریف کو بیان کر کے کہتے ہیں کہ اب یہاں تو جس کا حلف اٹھایا گیا ہے نہ اسے مستحق عبادت سمجھا گیا ہے جو تمہارا قانون ہے کہ شرک تب بنتا ہے کہ کسی کو واجب الوجود مانے یا مستحق عبادت مانے تو یہ کسی کا جو حلف اٹھایا گیا ہے کفر و شرک تو یہ بھی بن رہا ہے حالانکہ نہ اس کو واجب الوجود مانا گیا ہے اور نہ ہی اسے مستحق عبادت مانا گیا ہے سب کو سمجھا گئی ہے نہیں یعنی یہ حدیث شریف ابن عبدالوحاب سے لے کر آج کے کیڑے مکوڑوں تک سب پیش کرتے ہیں اور ہمارے مقابلے میں کہ تم جو میعارِ علوہیت بتا رہے ہو کہ شرک نہیں ہوتا شرک نہیں ہوتا یہ دیکھو یہاں تو اللہ کے سوا کسی کا حلف اٹھائیں کسی کی قسم اللہ کے سوا مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے مجھے میرے باپ کی قسم مجھے میری ماں کی قسم یا کوئی کہتا ہے مجھے میرے پیر کی قسم یا تجھے میرے پیر کی قسم حدیث یہ کہہ رہی ہے ایسی صورتحال میں فَقَدْ كَافَرَا اَوْ أَشْرَكَا اب یہ حدیث شریف جامِ ترمزی میں ہے صفحہ نمبر دو سو اسی ہے جامِ ترمزی جلد نمبر ایک امامِ ترمزی نے اس پر اپنی وضاحت لکھی ہے سب سے پہلے تو امامِ ترمزی نے یہاں جو باب قیم کیا ہے اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے امامِ ترمزی نے صرف لفظِ باب لکھا ہے باب کے بعد کوئی عبارت نہیں کہ کس چیز کا باب صرف لفظِ باب اور وہابیوں نے جو سعودی رفضِ شافیہ ہے انہوں نے اپنی طرف سے باب جڑ دیا ہے اپنی طرف سے اب یہ آن ڈا ریکارڈ اور لائیو میں دکھا رہا ہوں اس کا جواب دینے کے لیے کہ یہ ہمارے پنجاب میں برسغیر میں جو چل رہی ہے ترمزی سعید ایچ ایم سعید کمپنی ادب منزل کراچی یہ نسخہ رائے جہبرِ زغیر میں بہت دیر سے کہ جو آگے یہ بھی ادارہ اسے چھاپ رہا ہے یہاں صفحہ نمبر دو سو اسی پر امام ترمزی اس عدید سے فیصلہ نہیں کر پائے کہ میں حلف بغیر اللہ کو شرک لکھوں یا نہ لکھوں غیر اللہ کا حلف کوئی اٹھائے کہ ان کے نزدیک یہ بات فائنل نہیں تھی انہوں نے صرف لفظ باب لکھا اور اس کے بعد حدیث لکھی ہے اور پھر جو وجہ تھی کہ انہوں نے یہ باب آگے جو حدیث کے لفظ ہیں اس کے مطابق کیوں نہیں لکھا اس کی وجہ بھی انہوں نے آگے لکھی جو ابھی میں بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے یہ جو فراد والے ہیں اگلے دن شرک پر شریف درست دیتے ہوئے میں نے وہ کشف المحجوب کا تہران کا نے اس کا پیس کیا کہ جو انہوں نے گڑ بڑ کی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف پر داتا صاحب کا نظریہ کاتا ہے یہ حکومتیں کر رہی ہیں ایران والے اس کی جو جلد نمبر دو ہے اس کے اوپر اسی حدیث میں جو حدیث نمبر کے لحاظے بنتی ہے ایک ہزار پانچ سو پینٹیس یہ حدیث ہے جو ہمارے مقابلے میں پیس کرتے ہیں انہوں نے اپنی طرف سے اوپر باب لکھا حالانکہ جو ترجمت الباب ہوتا ہے وہ محدث کا عقیدہ ہوتا ہے کسی کو یہ اجازت نہیں کہ وہ اصل کتاب میں اپنی طرف سے ترجمت الباب لکھے بخاری میں جہاں صرف لفظ باب لکھا گیا ہے وہاں یہ ہے کہ طالب علموں کی ٹریننگ کے لیے کہ وہ کیا باب بناتے ہیں جس طرح سکول کی کتابوں میں سٹوری کا موضوع لکھو وہ ہوتا ہے کہ حدیث سے کیا مطلب یہ سمجھتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہ بخاری کے اندر وہ اپنا باب بنا دیں کہ امام بخاری تو نہیں بنا سکے میں نے بنا دیا تو امام ترمزی نے جگہ لفظ باب لکھ کے تو آگے باب کا کوئی ہیڈنگ نہیں دیا اور اس کی وجہ بیان کی کہ میں نے کیوں نہیں دیا اور انہوں نے مصنف پر ظلم کرتے ہوئے اور اپنا شرک والا ذائقہ پورا کرنے کے لیے اوپر لکھ دیا باب ما جاہا فی ان من حالف بغیر اللہ فقد آشراکا کہ یہ باب اس بارے میں ہے کہ جس نے اللہ کے سوا کسی کی قسم اٹھائی وہ مشرک ہو گیا یعنی امام ترمزی پر یہ اپنا عنوان مسلط کر رہے ہیں اور یہ میں آن دا لائن کہہ رہا ہوں ایک آٹھ گھر سامنے لائن کہ یہ دوسرا چھاپہ میں نے ابھی دکھایا ہے اس پر یہ ترجمہ تلباب نہیں ہے اور یہاں انہوں نے اپنا مطلب ثابت کرنے کے لیے یہ ترجمہ تلباب اپنی طرف سے بنا کے ذمہ امام ترمزی کے لگا دیا لیکن ان الوہابیت قوم اللہ یاقلون اور دروگ گورہ حافظہ نیس نیچے یہ نہیں دیکھا کہ وہ تو ہم کاٹی نہیں رہے جو امام بخاری اس حدیث کو روایت کر کے فیصلہ نیچے لکھ رہے ہیں یعنی حدیث کی شرح میں حدیث یہ سیاستہ میں سے اسی میں ہے اور سننے نیسائی مسلم امام احمد باقی بخاری مسلم میں نہیں ہے تو اب جنہوں نے حدیث امت تک پہنچائی اور یہ کوئی امام احمد رضاق غریلوی سے آکے متاثر نہیں ہوئے ان کی تاریخ وفات 297 ہجری ہے امام ترمزی کی اس زمانے کا جو موقف تھا اس حدیث کے بارے میں انہوں نے لکھا سب سے پہلے تو یہ لکھا کہ کہ یہ حدیث حسن ہے پھر کہ یہ جو سرکار کا فرمان ہے نا کہ جیسے نے حلف اٹھایا غیر اللہ کا وہ کافر بن گیا اور وہ مشرق بن گیا یہ تغلیزن ہے حقیقتا نہیں ہے حقیقتا نہیں بلکہ کیا ہے تغلیزن اس کی میں مثال آپ کو دے لوں کہ من ترک السلاة متعمدن فقد کفرا کہ جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑی وہ کافر ہو گیا یہ حدیث ہے فقط کفرا تو اب کیا جو لوگ مشرقے کے نماز مانتے ہوں لیکن سستی سے چھوڑ جائیں تو کیا ان کو کافر سمجھا جاتا ہے کہ ان کا بی بیوں سے نکاح ٹوٹ گیا ہے وہ ملت سے نکل گئے ہیں وہ دین سے خارج ہو گئے ہیں یہ کہنا کہ وہ کافر ہو گئے ہیں یہ خوارج کا عقیدہ کیونکہ ان کے نزدیک عمل ایمان کا جز ہے جز کی نفی ہو تو کل کی نفی ہو جاتی ہے نماز نہیں تو پھر ایمان ہی نہیں یہ خوارج ہیں یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے جبکہ بھابیوں کا یہ دعوی ہے کہ ہم خارجی نہیں ہیں ہم اہل سنت ہیں تو اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ فقط کافرہ سے اگرچہ فقط کافرہ ہے لیکن عمل کی نفی ہوئی ہے اس نے تو کوئی شرک تو نہیں کیا لہٰذا یہاں کفر مخرج عن الملت نہیں کہ وہ دین سے نکل گیا یہ ہوگا کہ اس نے کبیرہ گناہ کیا وہ فاسق ہو گیا لفظ کافرہ آنے کے باوجود کافر نہیں ہوا جس نے نماز ترک کی بشرتے کے ایمان ہے نماز پر تو ایک نماز ترک کرنے سے کافر نہیں ہوا حالانکہ حدیث میں ہے فقط کافرہ کیوں نہیں ہوا کہ یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تغلیزن فرمایا ہے تغلیزن اور تغلیزن کیا ہوتا ہے اور اس کی حکمت کیا ہے یہ میں ابھی آپ کے سامنے اس کی دلیلیں پیش کرتا ہوں تو سب سے پہلے تو امام ترمزی نے یہ حدیث لکھ کر جو موقف وہاں بھی اپنائے ہوئے ہیں کہ جو غیر اللہ کی قسم اٹھا ہے کافر ہو جاتا ہے مشرق ہو جاتا ہے یعنی دین سے نکل جاتا ہے اس کی بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے اور اب اگر اسلام میں آنا چاہتا ہے تو نیسرے سے کلمہ پڑے اور نیسرے سے نکاح کرے ورنہ وہ کافری رہے گا یہ موقف ہے ان کا اور امام ترمزی کہتے ہیں کہ یہ جو کافرہ ہے یہ وہ کافرہ نہیں ہے کہ جس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے اور جس سے وہ دین اسلام سے نکل جاتا ہے یہ وہ نہیں ہے یہ وہ کافرہ ہے کہ جو گناہ کبیرہ کو بیان کرتا ہے جس کی وجہ سے بندہ فاسق تو ہو جاتا ہے مگر کافر نہیں ہوتا کافر اب امام ترمزی یہ لکھتے ہیں کہ کافر نہیں ہوتا اور یہ اپنی طرف سے اوپر اہڈنگ یہ لکھے رہے ہیں کہ غیر اللہ کا حالف اٹھائیں تو بندہ کافر ہو جاتا ہے تو کتنی خیانت ہے اور کتنا دھوکہ ہے اور کس قدر یہ لوگ تحریف کر رہے ہیں اور امام ترمزی کے قد کا کوئی امام یہ پیش کریں کہ جس نے اس حدیث سے یہی مطلب لیا ہو کہ اگر کوئی غیر اللہ کی قسم اٹھائے تو اتنے سے ہی کافر ہو جاتا ہے یا مجرک ہو جاتا ہے ایسا کوئی بھی نہیں ہے اور امام ترمزی جو ہیں انہوں نے اس کے اندر وضاحت میں یہ لکھا وَالْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ بْنِ عُمَرَ کہتے ہیں کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ حلف اٹھانے سے غیر اللہ کا حلف اٹھانے سے بندہ کافر نہیں ہوتا امام ترمزی کہتے ہیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میں حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کس کی روشنی میں؟ بولو تو سے کس کی روشنی میں؟ حدیث کی روشنی میں؟ کیسے؟ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث رویت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو سنا سامع عمر یقولو وَأَبِي وَأَبِي وہ قسم اٹھا رہے تھے اپنے باپ کی مجھے میرے باپ کی قسم مجھے میرے باپ کی قسم کون اٹھا رہے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سنا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت ابن عمر کر رہے ہیں تو جو کرنا سارے کہتے ہیں کہ جب سرکار نے یہ سنا تو فرما اَلَا اِنَّ اللَّهَ يَنْحَاكُمْ اَنْ تَحْلِفُ بِعَابَائِكُمْ خبردار اللہ نے تمہیں تمہارے آبا کے ناموں کی قسموں سے منع کیا ہے یہ سرکار نے انہیں فرمایا امام ترمزی کہتے ہیں سرکار نے یہ نہیں کہا کہ عمر تُو کافر ہو گیا ہے غیر اللہ کی تُو نے قسم اٹھائی ہے اب نکاح نہیں سرے سے پڑھو تجدیدِ نکاح تُو پہ لازم ہے سرکار نے جو کہتا تھا عمر اس حکم سے واقف نہیں تھے تو حکم دیا کہ آگے پرہیز کرو لیکن یہ نہیں کہا کہ نئے سرے سے کلمہ پڑھو اگر شرک ہوتا ہوتا تو تجھ سے زیادہ تو سرکار کروڑ ہاں مرتبہ جانتے ہیں تو غیر اللہ کا حالف اٹھانے پر عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کافر قرار دے دیتے مشرق قرار دے دیتے سرکار نے کافر و مشرق قرار نہیں دیا تو امام ترمزی کہتے ہیں میری کیا مجال کہ میں اپنے طرف سے اس حدیث کی یہ وضاحت کرتا میں تو سرکار کی عدیث کو سامنے رکھتے کہا رہا ہوں کہ یہاں کفر سے مراد وہ کفر نہیں ہے کہ جس سے بندہ ملت سے نکل جانتا ہے اور ملت سے تب نکلتا ہے جب شرق بنے اور ہمارا جگڑا بابیوں سے یہ ہے کہ واجب الوجود اور مستحق عبادت کسی کو اللہ کے سوا مانے تو وہ شرق ہوتا ہے وہ کفر ہوتا ہے کہ جس سے بندہ دین سے نکل جاتا ہے اور ان کا جگڑا ہمارے ساتھ یہ جو حلف والی حدیث سے ثابت کرنا چاہتے کہ دیکھو واجب الوجود نہیں مانا مستحق عبادت نہیں مانا صرف حلف سے بندہ کافر ہو گیا ان کا مطلب ثابت نہیں ہوتا اس واسطے کی امام ترمزی خود اس کے خلاف جو آج یہ مطلب بنانا چاہتے ہیں اور ان کے ذمہ گھڑ کے لگانا چاہتے ہیں اس کے خلاف انہوں نے موقف لکھ کے حدیث پیس کی کہ یہ قسم اٹھائی گئی لیکن سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ عمر آج تو مشرق ہو گیا ہے روکا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے آئندہ یہ گناہ نہیں ہونا چاہیے اور ساتھ کہتے ہیں دوسرے حدیث یہ ہے یہ چوٹی کا ان کا حملہ ہے امام ترمزی کا فرماتے ہیں یہ تو ہے نا مثلا کوئی پیر کی قسم اٹھائے سرکار کی قسم اٹھائے سرکار نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ من قالا فی حلفہی واللات والعزہ کہ جس نے قسمی لات کی اٹھائی وہ لات و منات داتا صاحب نہیں لات منات کی قسم جس نے اٹھائی فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو گناہ ہوا ہے نا اس کے کفارے کے لیے وہ لَا إِلَا إِلَّا اللَّهِ پڑھے یہ نہیں فرمایا کہ وہ نکاہ بھی نیا کرے یعنی اگر لات منات کی قسم اٹھانے پر بشرتے کے وہ قسم لات منات کی تعظیم اور عبادت کے لیے نہ ہو یہ شرط ہے سار ویسے معاورہ تھا اسے پکی ہوئی تھی اہد جاہلیت کی اور مسلمانوں کے بھی کہتے ہیں واللات والعزہ لیکن لات منات کی تعظیم مقصد نہیں تھی مگر قسم اٹھا گیا تو سرکار فرماتے ہیں وہ اور کچھ بھی اس پہ لازم نہیں آتا بس جو اس نے غلطی کی ہے اس کا اثر زہل کرنے کے لیے وہ کلماتِ حسنہ لا إلَا إِلَّا اللَّهِ پڑھے نیا نکاح تجدیدِ ایمان یہ کوئی بھی اس پہ لازم نہیں آتی تو امام ترمزی کہتے ہیں لات منات کی قسم عبادت کے بغیر اٹھانے سے بندہ مشرق نہ ہو تو پھر نبیوں ولیوں کی قسم اٹھانے سے کیسے مشرق ہوگا ہاں یہ ہے کہ ناجائز ہے مگر شرف نہیں ہے اور جگڑا اس میں ہے وہ کہتے ہیں کہ جو تم میں یار علوہیت تیرے آلہ حضرت نے بیان کیا ہے تم بیان کرتے ہو اس کے علاوہ بھی بندہ مشرق ہو جاتا ہے جو ان کو مشرق کی ضرورت ہے ساری حکومت اس پہ چلتی ہے تو ہم امام ترمزی کا جنہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے انہوں نے سرکار کی دیگر حدیث سے یہ ثابت کیا ہے کہ غیر اللہ کا حلف اگر اس میں نیت غیر اللہ کی عبادت کی نہ ہو اتنے حلف سے بندہ کافر مشرق نہیں ہوتا بلکہ گناہگار ہوتا ہے کفر و شرق نہیں ہوتا اور ساتھ قال ابو عیسیٰ وہ دوسرا یہاں تک جواب تھا کفر والا کہ کفر نہیں ہوا کفر استلاحی آگے جواب دیا شرق کہتے ہیں ہاظا مثلو ما روویہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو لفظ شرق بولا گیا ہے نا یہ کون سا شرق ہے کہتے ہیں جو سرکار نے فرما ان الریا شرق ریا شرق ہے اب ریا کار بندہ دہرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ریا کار کہ اس نے عبادت میں اللہ کی رضا کے ساتھ لوگوں کی خوشنودی کو بھی شامل کیا ہوا ہے مگر جن کے لیے ریا کر رہا ہے انہیں اللہ نہیں مانتا انہیں معبود نہیں مانتا مثلا ایک بندہ بازار کے کسی چوک میں مسلح بچھا کے اس نیت سے کہ ٹریفک بند ہو جائے اور سارے دیکھیں کہ حضرت صاحب نماز پڑھ رہے ہیں اور بڑے نمازی ہیں کہ حضرت صاحب اس وقت بھی نماز پڑھ رہے ہیں رات کے دو بج گئے ہیں تین بج گئے ہیں اور حضرت صاحب نماز جہاں پڑھ رہے ہیں اب نیت اس کی یہ ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے یہ ہے ریا اگر ایسی نیت ہے تو اب یہ نہیں کہ فقد آشراکہ سے کہا جا کہ وہ مشرق ہو گئے ہیں ان کی بیوی چھین لی جائے ان کو قتل کر دیا جائے وہ دین سے پھر گئے ہیں نہ ان کا ایمان ختم ہوا ہے نہ ان کی بیوی کو طلاق ہوئی ہے انہوں نے ریا کی وجہ سے اپنا ثواب خراب کیا ہے اور شریعت کہتی ہے کہ وہ توبہ کریں ریا نہ کریں اب ریا سے بڑھنا تو بڑا مشکل ہے سب سے مشکل علامہ کے لیے مثلا اب میں تقریر کر رہا ہوں اس میں ریا سے بچنا کتنا مشکل ہے کہ میں جو بول رہا ہوں جو موقع پیش کر رہا ہوں زیر ایک اگر میں چھپا ہوں کہ میں چھپ کر کے بیٹھا رہا ہوں چھپنی سرکار کہ میں بولوں گا تو لوگ متصر ہوں گے میں بولوں گا تو لوگ سہنگے کہ اس کو تو بہت کچھ آتا ہے میں بولوں گا تو یہ ہوگا وہ ہوگا اب ریا سے بچنے کے لیے چھپ کروں تو قیامت کے دن اول جیما بیل جام نار کہ جب ضرورت تھی بولنے کی تم نہیں بولے تو آگ کی لگام مازلہ پہنائی جائے گی اور اب بولنا بھی ہے تو یہ بھی تو روکنا کہ مجھے کوئی بڑھانا سمجھے کتنا مشکل ہے تو ریا کو شرک کہا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ وہ شرک نہیں کہ جس سے بندہ کافر ہو جائے یہ وہ ہے کہ ایسا شرک کر کے رہتا مسلمان ہی ہے رہتا مسلمان ہی ہے ہمارا اور وہابیوں کا جگڑا یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ مشرک بن جاتا ہے جو دین سے نکل جاتا تو امام ترمزی نے کہا یہ حلب والی حدیث ہے یہ مطلب کوئی نہ بیان کرے جو کہ دوسری حدیث ساتھ انہوں نے بیان کر کے یہ بتایا اور کہا ایسے ہی آیت میں بھی ہے فَمَنْ كَانَ جَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدَا امام ترمزی کہتے ہیں کہ اللہ فرمارا ہے کہ جو رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے وہ نیک کام کرے اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے وَلَا يُشْرِكْ کیا معنی ہے کہتے ہیں لَا يُرَائِ رِعَا نہ کرے اب شرک کا معنی ریا ہے کہ عملِ حصالِح کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے یعنی کہ مشرق نماز پڑھ رہا ہے مومن پڑھ رہا ہے لیکن ساتھ ریا ہوا چار دلیلیں دے کر چار دلیلیں امام ترمزی نے یہ کہا کہ من حالا فَبِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَا وَأَشْرَقَا اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ غیر اللہ کا حلف اٹھانے والا دین سے نکل جاتا ہے کافر ہو جاتا ہے مشرق ہو جاتا ہے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوا چونکہ اس سے بڑے درجے کی حدیثیں اس کے مضمون کی وضاحت کر رہی ہیں تو حدیث کی وضاحت کرنا بعد والوں کا بعد میں کام ہے سرکارِ مدینہ کا اپنا پہلے کام ہے جو حدیث سے واضح کیا لہذا یہ دھوکہ منڈی ہرگز نہیں چلے گی میں یارِ علویت جو امام احمد رضا بریلوی نے میرے حال حضرت نے بیان کیا میں ڈٹا ہوا ہوں آخری سانس تک وہی میعارِ علویت ہے وہی میعارِ توحید ہے اور یہ جو انہوں نے قدم قدم پہ شرک بنائے ہوئے ہیں یہ خود ساختہ ہے یہ یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے ہیں کہ ہم مشرق ہوئے یہ بھی مشرق ہو گئے ہرگز یہ امت مشرق نہیں ہے بلکہ یہ امت امت توحید ہے اسی پر بخاری شریف سے میں اس مسئلے کی بضاحت کر دوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ آج انہوں نے اور ان کے امام نے یہ تعویلیں شروع کر دیں یہ بخاری ہے ہماری ہے اور سارے کی ساری ہے اگر بیداری ہے اگر بیداری ہے تو یہ ہماری ہے اب دیکھیں یہاں پر حدیث شریف کے لحاظ سے ساتھ میں فتح الباری جو شرح ہے وہ بھی دکھا دوں بخاری شریف میں کتاب الایمان میں باب ہے کتاب الایمان ملک الاغاز میں باب ہے کس چیز کا امام بخاری کہتا ہے سارے کفر ایک جیسے نہیں ہوتے سارے کفر کرنا نہیں لیکن اس وقت بولنا ہے کہ سارے کفر ایک جیسے فرہ دو کسمیں ہیں ایک وہ کفر ہے کہ ہے جس کی وجہ سے بندہ کافر ہو جاتا ہے اور دوسرا وہ کہ لفظ کفر ہی بولا جاتا ہے مگر بندہ دین سے نہیں نکلتا بندہ مسلمان ہی رہتا ہے اب دیکھو نا ہمیں اب جو پہلا گزرا ہے مرحلہ وہ تھا کہ کافر کیسے ہوتا ہے اب ہے کہ کیسے نہیں ہوتا ہمارے ذمہ تو دونوں طرف پیرا ہے چونکہ ہم صراطِ مستقیم والے ہیں کہ جہاں کفر نہ بنتا ہو کوئی بنائے وہاں بھی پیرا ہم نے دینا اور جہاں بنتا ہو اور کوئی نہ بنائے وہاں بھی پیرا ہم نے دینا ہمیں ذاتی طور پر نہ کوئی دل چسپی کفر سے ہے کہ ضروری بنے ذاتی طور پر ہم تو شریعت کے تابے ہیں کہ جس کا نہیں بنتا وہ نہیں بننے دیں گے جس کا بنتا ہے وہ بنان کریں گے کہ بنتا ہے یہ ہے بخاری شریف حدیث نمبر 29 اور اس کے بعد حدیث نمبر 30 اس کا ترجمت الباب ترجمت الباب صحیح بخاری کا جو امام بخاری نے اپنے ہاتھوں سے لکھا وہ کیا ہے امام بخاری کہتے ہیں باب کفران الاشیر وَكُفْرِن دُونَ كُفْرِن وَكُفْرِن دُونَ كُفْرِن کہ یہ باب اس طرح کا ہے کہ سارے کفر ایک جیسے نہیں ہوتے سارے کفر ایک جیسے نہیں ہوتے یہ مسلمانوں کے امام بخاری کہہ رہے ہیں اور آج کے یہ دگا باز امام بخاری کا بھی نام غلط استعمال کرتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں امام احمد رضا بریلوی نے جو میعارِ الوحیت فتاوہ رزویہ میں بیان کیا اور میں نے اس کی آگے ترویج کی اور توصیف الرمان کہتا ہے تیرے آلہ حضرت میں کہتا ہم میرے آلہ حضرت میرے امام بخاری کے نقشے قدم پہ ہیں کیونکہ امام بخاری نے یہ لکھ کے کہ کچھ کفر ایسے ہیں جن کا معنی ناشکری ہوتا ہے ہوتا کفر لفظ کفری ہوتا ہے لیکن معنی کیا ہوتا ہے ناشکری اب یہ ہے کہ مثال کے طور پر تم میں سے ایک نے دوسرے کا شکر نہیں ادا کیا تو شریعت اس کو بھی کفر کہہ سکتی ہے لیکن اس کا آپس میں یہ بتارف نہ کروانا کی تو میں نے مزاق سے کہا تھا میں ناشکری والا معنی لے رہا تھا تو یہ ساری چیزیں بھی ذہن میں رکھنی ہیں امام بخاری کہہ رہے ہیں ایک کفر بمانا ناشکری ہے اور اس کی وجہ سے بندہ ملت سے نہیں نکلتا پھر بھی مسلمان رہتا ہے اور دوسرا کفر بمانا کفر ہے جو عام عرف ملیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بندہ مسلمان نہیں رہتا بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے اور وہ اگر اسی طرح رہا تو پھر دائمی جہنمی بنے گا اس باب کے تحت امام بخاری نے حدیث لکھی اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لکھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اب دھیان کرنا سرکار فرماتے ہیں میں نے دوزخ کو دیکھا اکثر اس کی آبادی عورتوں کی تھی یعنی اکثر دوزخ میں اکثر دوزخ میں جب میراج کی رات دیکھا یا ویسے بھی سرکار نے کئی بار دوزخ اموانہ کیا جاگتے ہوئے تو اکثر آبادی دوزخ میں عورتوں کی تھی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تھی آخر وہ بھی آپ کی کلمہ گو ہیں یہ تو نہیں کہ زیادہ مردوں نے کلمہ پڑھ لیا عورتیں پیچھے رہ گئی ہیں تو اکثر کس وبیس پہ زیادہ جہنم میں عورتیں ہیں سرکار فرماتے ہیں یکفر کفر کرتی ہیں آپ یہاں اکثر سے مراد یہ نہیں کہ دائمی جہنم میں رہنے والی کچھ وقت بھی جو جائیں گی اے مسلمان لیکن کوئی گناہ ہے تو جہنم میں جائیں گی اس مجموعی صورتحال میں کہ جو دائمی رہنے والی ہیں اور کچھ وقت کے لئے جہنم میں والی ہیں ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اکثر جہنم میں میں نے عورتیں دیکھیں صحابہ نے پوچھا جرم ان کا کیا تھا پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا کفر کرتی تھی صحابہ نے پھر پوچھا اَا يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ کہ اللہ کے بارے میں کفر کرتی تھی سرکار نے فرما يَكْفُرْنَ الْعَشِرَ زوج کا کفر کرتی تھی خامند کا یہ دین ہے سمجھ لو يَكْفُرْنَ الْعَشِرَ لفظِ کفر بولا مگر مراد کیا ہے کہ خامند نے کہا تا روٹی پکا اس نے نہیں پکا کفر ہو گیا خامند نے کہا تا کپڑے دھو اس نے نہیں دھو یا آگے سرکار نے خود مطلب جو بیان کیا وہ بھی سنا دیتا ہوں کہ کفر کیسے کرتی ہے تاکہ وہ بھی سنیں تو اس کفر سے بچیں کیونکہ جنہ میں تو دو منٹ بھی جانا پڑ جائے تو بڑا مشکل ہے اور کفر یہاں کون سا ہے اگر کفر ہوتا نہ اللہ کے بارے میں مرد تو ہمیشہ جنہ میں رہتی ہے سرکار نے فرما اللہ کے بارے میں کفر نہیں خامند کے بارے میں کفر ہے خامند کا کفر کرتی ہے کافر بللہ نہیں کافر بزوج ہے اللہ کا کفر نہیں کرتی خامند کا کفر کرتی ہے شہابہ نے پوچھا یہ خامند کا کفر کون سا ہوتا ہے اب دو قسمیں بنینا ایک کفر بللہ دوسرا کفر بزوج دوسری قسم کے بارے میں سرکار نے فرمایا یکفر نال احسان یہ احسان فراموش اکثر ہوتی ہے کیسے لو احسنت الہ احداہن اگر تم ساری زندگی جب سے شادی ہوئی ہے ان کی ہر ڈیمانڈ پوری کرو لو احسنت الہ احداہن اگر تم ساری زندگی نوے سال کا ہو گیا ہے اور شادی کو پچتر سال ہو گئے ہیں اور پچتر سال اس نے اپنی بیوی کی ہر ڈیمانڈ پوری کی لیکن آج جب نوے سال بیوی نے کچھ مانگا اور اس نے نہیں دیا تو سرکار فرماتی ہیں سمہ رات من کا شیعہ اگر شیعہ نکرہ تنکیر کا ہے معمولی سی بے رخی اس نے دیکھی معمولی سی تو کہتی کیا ہے ماری تو من کا خیرن قطو آج تک اس گھر سے مجھے تو کچھ ملائی نہیں ابھی بھی نہیں جاگائی یعنی یہ ہے ان کا کفر اس نے کوئی ولیوں کی توہین نہیں کی کوئی نبیوں کی توہین نہیں کی اس نے کوئی غوثوں کتبوں کی توہین نہیں کی اس نے کوئی اللہ کا شریف نہیں کہہ رہا اس نے اللہ کے اللہ ہونے کا انکار نہیں کیا اس نے مفتی زبیر کے صرف ان کپڑوں کا انکار کیا کہ جو اس نے ہر سال لے کے دیئے تو پھر وہ کہتی ہے اس گھر سے تو مجھے کچھ نصیب ہی نہیں ہوا آج تک میں نے تو گھوٹ پانی کبھی یہاں سے نہیں پیا اگر ایسا ہو اور اکثر ایسا ہو جاتا ہے اس کو سرکار کفر کہہ رہے ہیں اب کون کہے گا کہ اتنے سے یعنی یہ ٹولا کہے کہ دیکھو کفر تو جلدی ہو جاتا ہے اب یہاں ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ ایک کوئی خامد ہونا شرط ہے نا یہ تو نہیں کوئی مفتی بھی ہو کوئی للو پنجو راما گاما کوئی خامد ہے مطلب یہ ضروری نہیں وہ نمازی بھی ہو مسلمان ہے اور اس کی بیوی بھاگ بری نے اس کے ساتھ اسی سال کی عمر میں لڑائی کر دی اور اس نے کہا کھرتتیا آج تک منت تیرے گھر و پانی میں نصیب نہیں ہویا اور حالانکہ اس نے تو اس کا ہر ہر ناز اٹھایا تھا تو سرکار فرماتے ہیں یہ ہے کفر حالانکہ خامد للو پنجو راما گاما کوئی بھی ہو سکتا ہے یہ نہیں کوئی بڑا تقدس تھا اور ارش کا کوئی کنگرہ جو ہے گر گیا ہے اس کی زبان سے عورت نے صرف اپنے خامد کی ناشکری کی حدیث صحیح بخاری میں ہے شرکار نے فرمایا کہ اس عورت نے کفر کیا اس وجہ سے جہنم میں آبادی ان کی زیادہ تھی لیکن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گی یا ضروری نہیں کہ جائے بھی رب ایسے ہی بگ سکتا ہے چونکہ یہ وہ نہیں کہ جس نے ویسے شرک یا کفر کیا ہو اور اس طرح مر جائے تو جس دین کے ہم پیروکار ہیں وہ صوفی محمد یا محمد بن عبدالوحاب کا دین نہیں وہ محمد عربی کا دین ہے اب کسی میں ہمت ہے تو لائے بخاری کے مقابلے میں بخاری یہ کفر کی دو کسمیں میرے امام احمد رضا نے نہیں کی یہ دو کسموں کا باپ امام بخاری نے باندھا ہے اور امام بخاری نے اپنی جیب سے نہیں سرکار کی حدیث پیش کی ہے کہ یک فر نہ کلفظ موجود ہے مگر وہ ملت سے نہیں نکلیں اگر اپنے شہر نامدار کو اس نے کچھ کہہ دیا تو کہو کافرہ ہے مرتدہ ہے مشرقہ ہے دائمی جہنمی ہے اسلام کہتا ہے نہیں پھر بھی اس کی بیوی ہے مسلمان ہے اور اس سے یہ گناہ ہوا ہے کافر نہیں بنی کیونکہ یہاں لفظ کفر ناشکری کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے یہ ظلم کیا ہے ابن عبدالوحاب کی ضروریت میں کہ جہاں کفر بمانا ناشکری تھا انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہم تھوک کے لیاز اس سے دوسرا کفر بنا دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بندہ دین سے نکل جاتا ہے دین سے نکل جاتا ہے اور یہ بہت بڑا ظلم ہے اب دیکھو یہ بخاری شریف کی جو شرح ہے اس میں اس حدیث کے تحت ابن حجر اسکلانی یہ اس فتح الباری کی پہلی جز ہے صفحہ نمبر 113 ہے حدیث بخاری کے لے کے ترجمہ تلباب لے کے کہتے ہیں کہ کہ امام بخاری کا یہ مقصد ہے کہ جس طرح قرآن میں نماز کو ایمان کہا گیا کس کو نماز کو ہے عمل لیکن عمل کو بھی کبھی اچھے عمل کو ایمان کہہ دیا جاتا ہے تو امام بخاری کہتا ہے جیسے اچھے عمل کو ایمان کہہ دیا جاتا ہے تو برے عمل کو کفر بھی کہہ دیا جاتا ہے برے عمل کو عقیدے کی بات نہیں ہو رہی ہے برے عمل کو بھی کفر کہہ دیا جاتا ہے تو ایک یہ ہے کہ بندہ عقیدے کا کافے ہو اور ایک یہ ہے کہ کیا اس نے گناہ ہے لیکن کفر اس کے برے عمل کو کہہ دیا گیا اس بنیاد پر کہتے ہیں امام بخاری نے یہ کہا لیکن حیث يطلق علیہ الكفر لا يرادو بی الكفر المخرج من الملا اس کفر سے وہ مراد نہیں ہوگا کہ یہ مسلمان ہی نہیں رہا کفر کی دو قسمیں ہیں اور بابیوں نے ایک بنا دیا ہے سرکار نے دو بنائی تھی امام بخاری نے دو سمجھ دی سیکڑو امام ان دو قسموں کے قائل ہیں لیکن انہوں نے اپنا ادھار حرام حلال کرنا تھا تو انہوں نے یہ فتوہ جڑ دیا اور ہم نے پھر تلاشی لی ان کے گھروں کی تو چوری پکڑی گئے بالکل رنگے ہاتھوں کہ شرکِ اصغر کو شرکِ اکبر بنا دیا بتاؤ یہ تو تم عجمی بھی جانتے ہو نا اصغر اکبر میں بفرق بڑا ہوتا ہے ریا ہے شرکِ اصغر ناشکری ہے شرکِ اصغر یا کفر اصغر اور اللہ کا شریک ماننا یہ ہے شرکِ اکبر تو اس امت کا جرم شرکِ اکبر نہیں ہے یہ امت کیا ہے امتِ توحید امتِ توحید اب دیکھو یہ اگلی صدیوں تک انشاءاللہ دلیل جائے گی تیراسی دن ہو گئے تیراسی دن ہو گئے کشمیریوں کو لاک ڈاؤن میں مودی کا ان سے کیا جگڑا ہے بھارت کا کیا جگڑا ہے اگر خدا نخاستہ یہ کافر ہو جائے ان کی گائے کے پیشے لگ جائیں ان کے مندروں میں جانے کا اعلان کر دیں تو کیا پھر بھی لاک جن رہے گا پھر وہ ہو سکتا ان کو سونے میں تو لیں چشمِ فلک گواہ ہے پندرنی صدی میں بھی یہ امت توحید پہ اتنی پکی ہے کہ تیراسی دن سے سب کچھ بند ہے مگر ایک بھی بندہ ہندوں کو نہیں ملا کہ جو یہ کلمہ چھوڑ کے نکل گیا ہو دین سے ایک بھی نہیں تو اتنی پکی امت پر یہ الزام لگانا کی مشرق ہے یہ ہے امت توحید اس کا روگ شرکِ اکبر نہیں شرکِ اصغر ہے اور وہ ہے ریاہ اور کفر وہ جو بمانا نہ شکری ہوتا ہے اور ان دونوں کاموں سے بندہ دینِ اسلام سے نہیں نکلتا رہتا پھر بھی مسلمان ہے صرف یہ کام گناہ بنتے ہیں بندہ پھر بھی مسلمان رہتا ہے سمجھا رہے ہیں نا بات کی اب دھاندلی جو ہے وہ یہ ہے کہ دین نے جہاں پر ایف آئی آر کاٹی تھی جرم کے مطابق گناہ کی کہ بندہ ہے مسلمانی لیکن اس نے گناہ کیا آگے رب وافع کرے یا کچھ دیر یہ جنرم میں جائے لیکن ہے گناہ کفر وہ نہیں کہ اس کا دین ہی ختم ہو جائے یہ کہا قرآن میں رب نے یہ کہا ہمارے نبی علیہ السلام نے حدیث میں یہ بتایا چودہ امتوں چودہ صدیوں کے اماموں نے ابن عبدالوحاب نے کسی کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ یہ امت وہ شرک اکبر سے مشرف ہو گئی ہے یہاں تک کہا کہ ان کی بیویاں چھین لو مشرف کی بیوی چھین نہ جائز ہوتا ہے ان کے مال لوٹو ان کو گھروں سے نکالو یعنی جب ان کا قبضہ ہوا سعودی عرب کا تو لاکھوں مسلمان شہید ہوئے اس جرم میں کہ یہ یا رسول اللہ کیوں کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ فتوہ جس بیس پہ لاکھوں لوگوں کو شہید کیا گیا وہ بیس وہ فتوہ غلط تھا یہ مکی مدنی لوگ یہ طائف کے مسلمان مشرک نہیں تھے لیکن ان کو مشرک شو کر کے کہ ان کو مار دو چلا دو بیویاں چھین لو اب دیکھو کتنا بڑا ظلم ہے ایک مسلمان کو بھی شہید کرنا اور یہ سرکار دعا علم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ادا پر ایف آئی آر شرک اکبر کی کاٹھ کے اتنے لاکھوں کو وہاں شہید کیا اور پھر پوری دنیا میں اپنے ریال تقسیم کر کے آج تک وہ دندہ کر رہے ہیں یہ جرم ان کے گھر سے پکڑا گیا میں بس وہ اب دکھا کے آگے اگلا ابھی کلپوں کا مسئلہ انشاءاللہ آپ کی مشاورت سے اگلے سیمینار کی طرف جائے گا سب سے پہلے تو میں چوری پکڑانا چاہتا ہوں یہ ارواح سلاسہ چھوٹے موٹے کسی بکھروی جیسے کی نہیں یہ اشرف علی تھانوی کیا ہے اشرف علی تھانوی اس نے خود اپنے کلم سے یہ سب کچھ مانا ہے کہ امت کا جرم شرک اکبر نہیں تھا لیکن ہم نے جان بوجھ کے انہیں مشرق قرار دیا یہ مانا ہے اور اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں وہ دلیلیں تو ہماری علیدہ ہیں لیکن یہ جو گھر سے ہم نے مرکت پکڑ لیا ہے امین اللہ صاحب کو اور ہمارے علاقے کے لوگوں کو صحیح ترجمہ اس کا آتا ہے تو نصراللہ وڑائش صاحب بھی اچھی طرح اس کی وضاحت کر سکتے ہیں آپ دیکھیں صفحہ نمبر تیہتر اس پہ لکھا ہے خان صاحب نے فرمایا کہ مولوی اسماعیل دیلوی نے تقویہ تل ایمان اول عربی میں لکھی تھی تقویہ تل ایمان چنانچہ اس کا ایک نسخہ میرے پاس اور ایک نسخہ مولانا گنگوئی یہ مولانا لکھا ہوا اتما مولانا کہہ رہا ہوں ورنہ آلہ حضرت نے لکھا ہے کہ اپنے طرف سے انہیں کہو گے تو حرام ہوگا مولانا گنگوئی کے پاس اور ایک نسخہ مولوی نصراللہ کی قطب خانے میں بھی تھا اس کے بعد مولانا نے اس کو اردو میں لکھا اور لکھنے کے بعد اپنے خاص خاص لوگوں کو جمع کیا جس میں سید صاحب مولوی عبدالحی صاحب شاہ اسحاق صاحب اور مولانا محمد یعقوب صاحب مولوی فرید الدین صاحب مراد آبادی مومن خان عبداللہ خان آلوی بھی تھے اور ان کے سامنے تقویہ تل ایمان پیش کی کیس نے اسمائیل دیلوی اسمائیل دیلوی نے اور فرمایا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے کونسی تقویہ تل جو برے سغیر میں وہابیت کا بیج نامراد بیج اس کتاب سے تو ابن عبدالوہاب کی کتاب کا ترجمہ تھا اچھا جی میں نے یہ کتاب لکھی ہے جسارت دیکھو لیکن جسارت کو تو دعا دینی چاہیے کہ چور جب چوری مان جائے لفظ کیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں تقویہ تل ایمان میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آگئے ہیں مرچیں زیادہ ڈال دی ہیں بعض جگہ ذرا سارے بولو ذرا تیز الفاظ بھی تیز اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے یہ شروع سے متشدد ہیں تشدد بھی ہو گیا ہے بعض جگہ اور بعض جگہ تیزی بھی ہو گئی ہے مثلا خود ہی بتاتا ہے کہ کیا تشدد ہوا ہے کیا تیزی ہوئی ہے مثلا ان امور کو جو شرک خفی تھے جلی لکھ دیا گیا ہے شرک خفی کو کیا لکھا ہے سارے بولو شرک خفی کو کیا لکھا ہے شرک خفی کا حکم کیا کہ بندہ رہتا مسلمانی ہے نکاح نہیں ٹوٹتا تجدید ایمان کی ضرورت نہیں ریاکاری ہے تو شرک جلی کیا ہے کہ بندہ دین سے فارغ دائمی جہنمی بیوی کو طلاق ہمیشہ کے لیے اگر اسی پر مرا تو جہنمی ہوگا کیونکہ مشرک مر گیا ہے اور شرک بکشا نہیں جاتا کتنا فرق ہے ایک وہ چیز جو بکشی جائے اور دوسری وہ جو نہ بکشی جائے اور امتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرد نے جرم چھوٹا کیا ہے جو رب بکش دیتا ہے اور ایف آئی آر انہوں نے وہ کاٹی کہ جو بکشی نہیں جاتا کیا کیا ہے شرک خفی کو شرک جلی لکھا ہے یہ لفظ پکا لو کام دیں گے شرک خفی کو شرک جلی لکھا ہم امت میں شرک خفی کے منکر نہیں ہے کہ یہ امت شرک خفی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ ریاہ ہے ریاہ سے بچنے کے لئے سرکار نے فرمایا کہ یہ شرک ہے اس سے بچو نماز پڑھتے ہوئے ریاہ سے بچو کہ تم تو عید پرستو اللہ کے لئے صرف پڑھو تو شرک خفی سے بندہ مشرق نہیں ہوتا اور شرک جلی سے مسلمان نہیں رہتا تقویہ تل ایمان میں کہتا ہے کچھ تشدد بھی ہو گیا ہے کیا کہ میں نے شرک خفی کو شرک جلی لکھ دیا کوئی چھوٹا جرم ہے یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کی رحمت سے بغاوت ہے کہ جس کام کو رب کہتا ہے میں بخش دوں گا انہوں نے اس کام کو اس لسٹ میں بتایا کہ جس کے بارے میں رب کا اعلان میں نہیں بخشوں گا یہ امت پر ظلم ہے دین پر ظلم ہے اچھا جی اور یہ قیامت آ سکتی ہے لیکن کوئی بھی اس کا جواب نہیں لا سکتا یہ میرے اللہ حضرت رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے اچھا جی یہ دانگلی کر کے آگے کیا لکھتا ہے ان وجو سے مجھے اندیشہ ہے کہ میں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے بہت بڑا ظلم کہ میں نے تو امت کو مشرک بنا دیا ہے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے شورش ضرور ہوگی کہ جب اس ظلم کا لوگوں کو پتا چلے گا کہ میں نے تو امت کو مشرک قرار دے دیا ہے چھوٹی سی بات پر تو بہت شور مچے گا کہ کیوں ظلم کیا انہوں نے تقویہ تلیمان کیوں لکھی امت کو کیوں کافر قرار دیا مشرک قرار دیا کہ یہودی خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے جیسی امت ہے کرسن کہتے ہیں ہمارے جیسی ہے قادیانی کہتے ہیں اب ہماری باری ہے یہ تو سارے مشرک ہو گئے ہیں یہ ان بد مذہبوں کو باطل قوتوں کو کیوں تم نے خوش کیا انجینئل جالی فتوہ شرک کا لگا کر صرف اپنا فنڈ ادار حضم کرنے کے لئے تو کہتا ہے شورش ضرور ہوگی اگر میں یہاں رہتا اس نے آج پہ جانا تھا کہتا ہے اگر میں یہاں رہتا تو ان مضامین کو آٹھ دس برس میں بتدریج بیان کرتا یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے میں زہر دیتا اتنا احساس نہ ہوتا لوگوں کو یہ اکٹھی واردات حضم کرنا مشکل بڑی ہوگی میں نے کرنی تھی آٹھ دس سال میں آٹھ دس سال میں میں نے یہ ایجنڈا کہ امت مسلمہ مشرک ہے یہ دس سال میں میں نے پورا کرنا تھا لیکن اس وقت میرا ارادہ حج کا ہے اور وہاں سے واپسی کے بعد عظم جہاد ہے وہ کے پی کے بالا کوٹ جہاں سنیوں نے ان کے جہاد کا فیصلہ کیا اور اب بھی کبریں وہاں پر ہیں کہ میں نے اب آج پہ جانا ہے آج کے بعد میں نے جہاد پہ جانا ہے اب آٹھ سال اس گندی سوچ کو پھیلانے کے لئے تو میرے پاس ہین ہے اس لئے میں نے جو لکھنا تھا میں نے لکھ دیا اور وہاں سے واپسی اس لئے میں اس کام سے معذور ہو گیا ہوں کہ میں اٹھ دس سال لگا کے وہابیت یہ پھیلاؤں اور امت کو مشرک بنا ہوں میں اس سے معذور ہو گیا ہوں لہٰذا میں دیکھتا ہوں کہ دوسرا بار کو اٹھائے گا نہیں کہ میری پوری وہابی نسل میں جو ظلم میں نے کیا یہ اور کو نہیں کر سکتا اتنا بڑا گھپلا کہ جو فتوہ جو شرک خفی ہے اس کو جلی قرار دینا یہ اور کسی لیڈر کے بس کی بات نہیں لہذا میں نے لکھ دیا اس لئے میں نے یہ کتاب لکھ دی ہے گو اس کی شورش ہوگی اس کی شورش ہوگی مگر توقع ہے اگلا جملہ پنجابی کا بھی احساس ٹیسٹ اس میں پنجابی کا بھی ہے کہتا ہے مگر توقع ہے کہ لڑ بیڑ کر خود ٹھیک ہو جائیں گے لڑ بیڑ کر یعنی سننی بریلوی جب یہ میری کتاب کی واردات دیکھیں گے کہ اس نے تو بڑا ظلم کیا ہے امت مسلمان ہے یہ کہتا سارے مجھے لکھیں تو ان کو شورش بڑی ہوگی لیکن توقع ہے کہ لڑ بیڑ کر سب ٹھیک ہو جائیں گے یہ لکھا ہے کہ ہماری دھاندلی کوئی نہیں روکے گا ہماری اتنی بڑی دھاندلی کے خلاف کوئی نہیں کھڑا ہوگا ہماری دھاندلی چل جائے گی تو یہ ہے تحریک سرات مستقیم اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ حریقہ سلم ہم نے ان کی نسلوں کی بلیں بھی بند کی ہیں اور پھر ان کو کٹہرے میں لا کھڑا کیا ہے کہ لڑ گیڑ کر ٹھیک نہیں ہو گیا ہم اب بھی احتجاج کر رہے ہیں اور اب بھی تمہارے ظلم کا پردہ چاہ کر رہے ہیں یہ ہے ایک بہت بڑا علمیہ علمی اسلام میں کہ جب مرکز میں اس طرح کی واردات کی گئی تو کیا توقع کر سکتے ہو کہ اب اسلام فلسطین میں اور کشمیر میں اس کو فتح ہو اوپر مرکز میں بیٹھے کون لوگ ہیں اور پھر وہاں ٹرمپ سے رشتداریاں اس کے داماز سے وفاداریاں اسرائیل اور مودی سے یارانے میر بھی کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی غددار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں تو یہ بڑی کوشش کے باوجود بھی میں تمہید سے آگے نہیں بڑھ سکا ابھی وہ کلپوں کی علیدہ جواب اور باقی یہ دلائل جو ہیں ان کے لیے علیدہ وقت درکار ہے اور اس وقت ٹائم کیا ہو گیا ہے آگے نماز فجر بنکل قریب آ رہی ہے اور آپ حضرات نے جس دل جمی اتمنان سے سنا یقیناً یہ بھی ایک تاریخ ہے اور میں مزید تاخیر آگے نہیں کرنا چاہتا چونکہ نماز کا بھی وقت ہے لیکن یہ جو بچا ہے انشاءاللہ بیان ضرور ہوگا اگر پھر اعلان کریں گے تو آ جاؤ گے اس لحاظ سے اس کی تیاری کے لحاظ سے جو کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے اللہ کا ہم شکر ادا کر رہے لیکن یہ جو ہم جنسے وغیرہ کرتے ہیں تو ان کے لحاظ سے جو احتمام ہم کر سکتے ہیں وہ ہم سارے مل جل کے ہی کرتے ہیں یعنی ایڈز یا ایڈ نہ ہمیں ایڈز پسند ہے اور نہ ہی کسی کی ایڈ پسند ہے ملک کے اندر بھی کہ جو ایڈ دے کے ہماری زبان بندی کرنا چاہتا ہو یا ملک سے باہر اللہ کا فضل ہے کوئی ایڈنسی کوئی حکومت کوئی نام نیاز سیاست دان کوئی اندرون بیرون ملک ایسا آج تک پیدای نہیں ہوا کہ جو ہمارے ضمیر کو خرید سکے انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا آپ کے تعاون سے آپ کو پتا ہے کہ زمانہ کے اندر جو صورتحال ہے یہ بولنے سے کیا کچھ ہوتا ہے یہ تو کچھ سننے والوں کو بھی پتا ہے قیمت کتنی لگتی ہے یعنی کتنی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے جیلوں میں آگے پیچھے مفادات دکانوں کے مسائل مکانوں کے مسائل اور جس پر مسلسل پچیس سالوں سے یہ ستم ڈھائے جا رہے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے کہ پھر بھی ہم بولتے وقت نہ سامنے کسی کے تیور دیکھتے ہیں نہ دور کسی کے تیور دیکھتے ہیں بس اس وقت ڈیوٹی پہ ہیں کہ وہ کہنا ہے جو قرآن سنت میں ہے حق ہے اور اسے بیان کر ہماری ان پالیسیوں پر ہمیں کہا گیا کہ تم نے بڑی اپنا نقصان کیا کہا تم نے آج پہنچ جانا تھا کہا تم نے ہونا تھا تمہارے سرکاری اداروں میں تمہاری تقریریں ہونی تھی بڑے بڑے افسران تمہارے آگے پیچھے ہونے تھے بڑے بڑے اینکر انہوں نے تمہارے اوپر تفسرے کرنے تھے تمہارے لائک تعداد تین ملین سے بھی بڑھ جانی تھی لیکن تمہارا روزانہ پیج بلاک ہو جاتا ہے لائک آگے کیسے جائیں میں نے کہا یہ زہر ہے ایک نقصان تو آپ بتا رہے لیکن یہ برداشت ہے یہ قبول ہے کسی پالیسی پر اور وہ قرآن سنت کے خلاف جا رہی ہو تو پھر وہ نقصان پورا نہیں ہو گا ایک اینکر کہ جس کی میں نے کلاس لی تھی اگر تمہیں یاد ہو ابھی غازی صاحب نے سور نہیں مارا تھا اس وقت جب متلق انٹو نائنٹی فائیو سی پر بات ہوتی تھی اور وہ بگھوڑا بھوکتا تھا ٹی وی پر دو سو پچانوے سی کو میں نے اس کی کلاس لی اب وہ کس طرح میری شان بیان کرے آج وہ اس نے تو لوگ کے کچھ کرنا ہے وہ کیسے میری شان بیان کرے یا سمجھو جو آج میں نے ڈیزل کو نرخ لگایا ہے بتایا ہے ڈیزل کو اب کل یہ ڈیزل میری حمایت میں کسیدے لکھے گا کہ بہت نابغہ روزگار ہے کیا ہے وہ ہے یہ ہے وہ ہے نہیں لکھ سکتا چونکہ ہم نے حق بیانی میں یہ نہیں دیکھا کہ کون کون نراز ہوگا علمی سکسیت مجروح ہو جائے گی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ تو بڑے جہان دیدہ ہیں بڑے براد مائنڈڈ ہیں بڑے وسیع نظر ہیں ان کی تو بڑی کھلی سوچ ہے یہ تو سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں ان کے تو ساری ہاتھ یا فضل الرحمن جیسا ہماری حریت اور امامت کے قصیدے پڑے یا وہ ہمیں گالیاں دیں لیکن ہم غلام رضا بن کر زندگی میں جائیں اس بنیاد پر ہمیں نہ طلب لائکس کی ہے کہ پیج میں اتنے لائکس ہونے چاہیئے نہ کہ ایوان اقتدار میں وزیراعظم کے دائیں بھائیں کوئی قریب کرسی ہو یا آخری کونے میں کہیں مل جائے نہ پہلے نہ اور نہ انشاءاللہ آخری سانس تک کیونکہ ایک لفظ ذمہ داری سے بیان کرنے کے لیے ایک جملہ کئی سال پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑتا ہے تب وہ بندہ بلا جھجک بول سکتا ہے کہ اس کا ضمیر اسے ملامت نہ کرے تو جب سے ہمیں لوگ جاننے لگے ہیں جو لوگ صداگری کرتے ہیں خریدتے ہیں بولتے ہیں آتے جاتے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک یہ ساری صورتحال اللہ کے فضل سے یوں ہی گزر رہی ہے مجھے صداگروں نے آکے یہ بھی کہا کہ پی ایش ڈی بندہ ہو اور دروگہ والا کے دھومے میں بیٹھا ہو جہاں کی اینٹیں دھومے کی وجہ سے اپنا رنگ ہی کھو بیٹھی ہوں تو یہ بہت بڑا ظلم ہے تمہارے جیسا بندہ سنگ مر مر کے مرکز میں ہونا چاہیے اور اس کی اپنی ایک علیدہ کوٹی ہونی چاہیے اس کو پلات ہونا چاہیے اس کا یہ ہونا چاہیے اس کا وہ ہونا چاہیے میں نے کہا کہ یہ کس صلاح میں کون دے گا صرف آپ نے ہاں کرنی اس وقت پرویز مشرف کا زمانہ تھا یہ جو ہلکہ ہے اس کی ٹکٹ بھی آپ کی ہوگی کاف لیگ نہیں ہوگی آپ اس جگہ ہوں گے یہ ہوگا یہ ہوگا اس نے کہا اس کے عوض میں کیا دوں گا کچھ بھی نہیں آپ دیں صرف یہ ہم آپ کی رسپیکٹ کے لیے کر رہے ہیں آپ کا حق بنتا ہے آپ کا عزاز ہے آپ پی ایش ڈی ہیں آپ کوئی عام مولوی نہیں اور آپ سے لوگوں کو فیضیاب ہونے کے لیے آپ کا سترا سنگ مر مرکہ مرکز چاہیے اس سے بڑا دین کا کام ہوگا تو میں نے کہا ان چکنی چکڑی باتوں سے مت جوگی کو فسلا بابا جو آگ بجھائی جتنوں سے مت اس پہ تیل گرا بابا میں نے کہ ہم حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ کے غلام ہیں کہ جن کے مرکز پر جب بھٹو کی طرف سے قبضے کی باتیں ہو رہی تھیں تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ نے فرمایا کر لے بھٹو قبضہ کوئی درسگا دار علوم کوئی ان بلڈنگوں کا نام ہے کہ پہلے بھی ہم شیشم اور کیکر کے نیچے بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے پھر انہی درختوں کے نیچے بیٹھ کے پڑھاتے رہے مگر ہم کسی جابر کی ہاں میں ہاں نہیں ملائیں تو یہ دنیا میں بھی ہم سب کا رویہ ہونا چاہیے استقامت سے آخری گھڑی تک دین سلامت رہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اللہ تعالی اس حال کے مالکان کو بھی عجر عظیم عطا فرمائے اور ہمارے محمد آسم المعروف بادشاہ مفتی محمد عرفان جلالی یہ بزم جلالی رزویہ اور ہمارے تحریک اکابرین جو دائیں بائیں بڑے عمر ویسن کی چھوٹی جوٹی ہے لیکن میں ان کو اکابرین کہتا ہوں تو ان سب کو اللہ تعالی سلامت رکھے کیونکہ مشکل رستے میں ساتھ چلنا بھی کسی کے مشکل ہوتا ہے تو یہ پھر بھی چل رہے ہیں اللہ تعالی سب کو مزید استقامت اور مزید اللہ تعالی کی نوازشات ہوں وآخر دعوی یا ان الحمدللہ رب العالمين